آج کا جو عنوان اور ٹوپک یہ یاد رکھی ہوئے جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے تقدیر پر ایمان سے کہینہ کے اس ٹوپک کا بہت گہرا تعلق ہے یاد رکھی کائنات کی وجود میں لانے سے پچاس ہزار سال پہلے یاد رکھی اللہ تعالی نے جو کچھ ہونے والا تھا وہ تمام چیزیں یاد رکھی لکھ دی ہے یاد رکھی اور اللہ کے تعلق سے اچھا گوان حسن زن یہ اللہ کی عبادت ہے کہ یاد رکھی تو ایک مومن یہ بات تیہ کر دیتا ہے کہ جو کچھ اس کے ساتھ ہوتا ہے وہ اللہ کے طرف صرف اس کے خیر کیلئے یاد رکھی جس دور سے جیسے حالہ سے ہم گزر رہے ہیں لوگ چھوٹی چھوٹی چیز پر جزا اور فضا کر بیٹھتے ہیں اللہ سے ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں اللہ سے مایوسی کا اظہار کرتے ہیں اللہ سے ناراضگی کے علاوہ تقدیل کو کوستے اور کاٹتے ہیں اور اسی کئی نسائلیں میں آپ کو دے سکتا ہوں اللہ نے میرے ساتھ ایسا کیوں نہیں کیا میری آنکھ ایسی کیوں نہیں بنائیں میری ناکھ ایسی کیوں نہیں بنائیں ایسا لباس مجھے کیوں مہیاں نہیں کیا ایسا مال و دلت مجھے کیوں نہیں دیا ایسا جسم مجھے اس کے جیسے کیوں نہیں دیا ایسی خوصورتی اس کے جیسے کیوں نہیں دیا ان کے جیسے مجھے خاندان نے پیدا کیوں نہیں کیا اس معاول اس شہر میں اس بستی میں اس ملک میں مجھے پیدا کیوں نہیں کیا یہاں میں کیوں نہیں ہوں مہاں میں کیوں نہیں ہوں میری ترقایت اس نے کیوں ہوا ہے؟ یہ ابھی کیوں مرا یہ ابھی کیوں پیدا ہوا فالاجیز ایسی کیوں ہر روز مرہ کی زندگی میں پریشانے ہو کوئی چیز میں ان کو اللہ کے حکمت مشیط اس کا پلان حسن نہیں آرہا ہے کہ ہر چیز میں اللہ کی مرضی کو تلاش کرو ہر چیز میں اللہ کی حکمت کو دیکھو جو ہو گیا ہے فیوچر کی ایک سے ایک پلاننگز کرو کوئی مسئلہ نہیں لیکن ہونے کے بعد اگر مگر پھگر یہ مت کرو دعا مانگنا ہمارا کام ہے کوشش کرنا ہمارا کام ہے اس کے بعد نتیجہ آئے تو اللہ پر بروسہ رکھنا ہمارا کام ہے اور جو کچھ ہوا وہ اللہ کے طرف سے تارو اچھا ہوا یہ سوچ ہنگ کو رکھنا یاد رکھیں تو آپ یہ کیوں نہیں سوچ رہے کہ جو مانگا اگر نہیں ملا تو اس کے بدلے وہ چیز ٹل گئی جو میرے ساتھ ہونے والی کوئی آرہونی گھٹنام کوئی نقصان دے چیز وہ ٹل گئی نہیں سمجھ پا رہے یا کم از کم یہ سب کو چلو وہ بھی نہیں ہو تو آخرت کا فائدہ ملیں گا تو ہر چیز میں جو ہوتا ہے بندہ مومن اگر یہ دیکھیں تو اس کو یا تو دنیاوی فائدہ ہے یا آخرت کا فائدہ ہے ہی اس کے اندر یاد چامیت ترگیزی کی ریاض میں دیاتا ہے کہ اللہ مومن کو آزماتا ہے اس کی جان میں اس کی مال میں اس کی اولاد میں اتنا آزماتا ہے کہ جو اللہ کے پاس حاضر ہوتا ہے تو اس کے اوپر کوئی گناہ باقی نہیں رہتا ہے وہ سینلس جاتا ہے اپنے رب کے پاس کامیاب ہوگے چلا جاتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آپ تمام کا رمزان پینفرنس دوہزار تیس کے آج کے دسوے اور آفر نشست میں دن کے امید گہرائیوں سے استقبال کرتا ہوں آج کے نشست ہمارا جو عنوان ہے وہ ہے جو ہوتا ہے اچھے کیلئے ہوتا ہے آج کے سیشن کا آغاز کرنے سے پہلے میں آپ کے سامنے اسلامی کرسلس سینٹر کا مقتصر تعروف پیش کرتا ہوں اسلامی کرسلس سینٹر ایڈوکیشنل اینڈ ویل فیر ٹرسٹ یہ ریجسٹر انجی او ہیں اور اس کا مقصد یہ ہے کہ وہاں مناس تک اسلام کا پیغام اسلام کا پیغام احسن انداز میں پہنچائے نتیجے میں جو اشکالات اور غلط فہمیاں لوگوں کے اندر موجود ہیں تاکہ اس کا اضالہ ہو سکے اسلامی کرسلس سینٹر کی جانب سے مختلف شعبہ جات میں جیسا کہ ایڈوکیشنل ایل سیکٹر ایمپلائیمنٹ فیل سکیل ڈیولپمنٹ اور فلائی کاموں میں سماجی فدمات انجام دی جاتی ہیں پھل وقت ارزابہ شہر میں اسلامی کرسلس سینٹر کی جانب سے چھے کلینکس اور ایک پیتھولوجی لیپ چلائی جاتی ہے جس سے آن این ایوریج ہر دن پاس سو سے نو سو لوگ مستفیض ہوتے ہیں اسی طریقے سے امبر ہیل اور بائی جی پورا میں ویمن ایمپاورمنٹ سینٹر چلائے جاتے ہیں اسلامی کرسلس سینٹر کی جانب سے شہر اور اطرافے تین ٹیکنیکل اسٹیوٹ سے بائی جی پورا لاسور سٹیشن اردہ گنگاپور اور فلداباد میں یہ سینٹر چلائے جاتے ہیں اسی طریقے سے گورنمنٹ ہسپیٹل گھاٹی اور گورنمنٹ کینسر ہسپیٹل کے اندر پری وارٹر ڈسٹیبیشن کیا جاتا ہے جس سے کئی لوگ فائدہ لے رہے ہیں اسی طریقے سے آپ اس بات کو جانتے ہیں کہ روشنگیٹ ایریا میں لڑکے اور لڑکیوں کے لیے سیپریٹ ایرنجمنٹ کے ساتھ وہاں پر سٹیڈی فیسیلیٹیز مہیا کی جاتی ہے سٹیڈی سینٹر اور لوگ لائی بری چلائی جاتی ہے میڈیکل ایڈس میں بھی اسلامی کرسنس سینٹر لوگوں کا تعاون کرتا ہے سپیشلی ہینڈی کیپ لوگوں کے لیے آرٹی فیشل لینڈز مہیا کرنے میں مدد ہوتی ہے یہ اسلامی کرسنس سینٹر کی مفتصر پریف انٹرڈکشن ہے اسی طریقے سے ہمارے آج کے مقرر جو ہیں ایڈوکیٹ فیسی ساتھ کا مفتصر تعروف میں آپ کے بھی پیش کرتا ہوں ہمیشہ ہر انگریشت میں ہر پروگرام میں آپ نے اس بات کو سنا ہوگا کہ مقرر تعروف کا محتاج نہیں ہے یہ جملہ سننے کے بعد ایسا لگتا ہے کہ رسمی جملہ ہے لیکن میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ رسمی جملہ ہر انگریشت نہیں ہے ایڈوکیٹ فیسی صاحب جو ہے یہ نیشنل اور انٹرنیشنل ویپیوٹ کے مقرر ہے ان کے دو ہزار سے زیادہ لیکچرز فالورڈ بائی کوشن ان آنسر سیشن اردو لیکچرز موجود ہے اور ان کے تقاریت کو سننے کے ان لوگ منتظر ہوتے ہیں اسی طریقے سے میں آپ کو ایک بات بتاؤ کہ اسلامی پریسر سینٹر کی جانب سے جو یوٹیوب چیلنج چلایا جاتا ہے فیل وقت اس کے 3.85 ملین یعنی 38 لاکھ سے بھی زیادہ سبسکرائبر سے اور اس کے ویورشیپ جو ہے 88 کروڑز صرف یوٹیوب کے اوپر ویورش ہے اس کے علاوہ دیگر سوشل نیٹورکنگ سائٹس اور لوکل ایریا نیٹورک جو چینلز ہوتے اس کے اوپر بھی لوگوں سے استفادہ حاصلی کرتے ہیں بیرین یہ مختصر سا تعریف کے بعد میں آج کے ہمارے مقرر ایڈوکیٹ فیض صاحب سے عدباً گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئے اور ہماری رہنمائی فرمائے آج کے جو عنوان ہے جو ہوتا ہے اچھے گلی ہوتا ہے جو تقدیر سے نتعلق عنوان ہے میں فیض صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئے اور ہماری رہنمائی فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الكریم وعلى آلیه وصفابی اجمعین رب شرعن صدری ویسر لی امری وحشل العبدت من لسانی افقہ وطولی وقال عز و جل في القرآن المجید عوض باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تقنطو میر رحمت اللہ اما بعد تمام تعریفیں اسے اللہ عز و جلد لی لائق و زبا ہے جو تمام جانوں تا بنانے والا اور اسے پاننے والا ہیں اور درود السلام اس کے آفرین ربی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر میں آپ سب تستقبال اسلامی طرح سے کرتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ ہم تمام یہاں اس دس روزہ اسلامی کانفرنس کے لاسٹ ڈے میں ٹینتھ ڈے میں جمع ہوئے ہیں اور اس کے رسوے سیشن میں جیسا کہ آپ تمام کے سامنے اعلان کیا گیا تھا کہ آج چند باتے میں آپ تمام کے سامنے اس ٹوپک جو ہوتا ہے اچھے گلی ہوتا ہے ہم نے اس سے پہلے ریپریشن اور اس کے تعلق سے تفصیلات دیکھی تھی ایک لیکچر میں اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا کہ تقدیر پر ایمان یہ کتنا اہم ہے اور اس کی کیا اہمیت ہے اور اس کو ماننے سے دنیاوی اور اخراوی مطلب ورلی اور جو ہے جس کو آفٹر ڈیتھ کی جو لائف ہے اس میں کیا بینیفٹس ہوتے ہیں وہ ہم نے ریکھے تھے اب آج کا جو انوان اور ٹوپک یہ ادھر کی وہ ہے جو ہوتا ہے اچھے کے لئے ہوتا ہے یہ بہت امپورٹن ٹوپک ہے اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے اور تقدیر پر ایمان سے کہنا کے اس ٹوپک کا بہت گہرا تعلق ہے ادھر کی اس لئے کہ ایک مومن اسیس پر ایمان رکھتا ہے کہ اس کے رب نے اس کے پیدائیس سے پہلے اس کے تعلق سب خوش لکھ رکھا ہے بلکہ ہمارا ایمان اور بلیفت تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے صحیح مسلم کی روایت ہم نے دیکھی تھی کہ کائنات کی وجود میں لانے سے پچاس ہزار سال پہلے یاد رکھ اللہ تعالی نے جو ہے جو کچھ ہونے والا تھا وہ تمام چیزیں یاد رکھے لکھ دی ہے یاد رکھ تو اب کوئی چیز نہیں نہیں ہونے والی ہے جو اللہ نے تیہ کر دیا وہی ہونے والا ہے اب ایک مومن کا شہوہ شعار علامت پہچان یہ ہوں گی کہ وہ اس چیز کو قبول کرے جو اس کے ساتھ ہوتا ہے لیکن بڑی افسوس کی بات ہے جو کہ ہمارا ایمان تقدیر پر کمزور ہے اللہ پر توقل کا صحیح معنی ہم جانتے رہی ہیں اللہ کے تعلق سے حسن ظن ہمارا ہوتا نہیں ہے حسن ظن بھی اللہ کے تعلق سے بہت ایمپورٹن یاد رکھی چیزیں اور اللہ کے تعلق سے اچھا گمان حسن ظن یہ اللہ کی عبادت ہے گیاد رکھی کہ ایک مومن بندہ اللہ کے تعلق سے ہمیشہ اچھا گمان رکھتا ہے کہ میرا رب کبھی میرے ساتھ غلط نہیں کر سکتا ہے جس سیچویشن سے گزار رہا ہوں یہی میرے لیے سب سے اچھی سیچویشن ہے یہ بہت ایمپورٹن یاد رکھی لیکن میں الوقت نہیں ہوں حسن ظن ظن اس کے تعلق سے میں لیکچر رکھ چکا ہوں آن لائن موجود ہے آپ اس کو دیکھیں تو بہر یاد تو ایک مومن یہ بات تیہ کر دیتا ہے کہ جو کچھ اس کے ساتھ ہوتا ہے وہ اللہ کے طرف سے وہ اس کے خیر کیلئے یاد رکھی لیکن بڑی افسوس کی بات ہے جس دور سے جیسے حالہ سے ہم گزر رہے ہیں لوگ چھوٹی چھوٹی چیز پر جزا اور فضا کر بیٹھتے ہیں اللہ سے ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں اللہ سے مایوسی کا اظہار کرتے ہیں اللہ سے ناراضگی کے علاوہ تقدیل کو کوستے اور کاٹتے ہیں اور اس کی کئی نسائلیں آپ کو دے سکتا ہوں ایک بچہ تھا جو اچھا پڑتا تھا وہ چاہتا تھا اس کا نمبر ایمی بیس میں لگے وہ چاہتا ہوں اس کا نمبر ای بی سی ایکس وائزی کوئی فیلڈ میں لگے اب وہ نمبر نہیں لگا آپ دیکھیں گے ساری زندگیوں سے روتا رہتا ہے جب بھی اس سے آپ پوچھیں گے چلو تم بتاؤ تمہارا تعریف دو تو تعریف یوں شریع کریں گا ہم ایم بی بیس کرنا چاہتے تھے لیکن نیک گرپائز نہیں یہاں آگے اس کا انٹرڈکسن یہاں سے چلو ہوں گا گویا ہوا ابھی بھی یہ سمجھ نہیں پایا کہ رب العزت کا پلان کیا ہے نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جو فیچر اللہ رب العزت نے اس کے لکھ رکھا ہے وہ نعمتیں بھی کھو دیتا ہے اس لئے کہ وہ اسی لئے رو رہا ہے وہ جو اس کے لئے خیرت ہی نہیں کھو تو یہ ہر اس میں ہے ایک انسان ہے اس کا انتخال ہو جاتا ہے ہمارے نزدیک وہ گھر کا کمانے والا تھا ہمارے نزدیک اس کے بغیر دنیا میں ہمارا کچھ نہیں چل سکتا تھا ہمارے نزدیک وہ سب سے اہم تھا ہمارے نزدیک اس کے بغیر یہ گھر بے سہارا ہو جائیں گا اللہ رب العزت جانتا تھا لیکن اس کا انتخال اسی وقت بہتر تھا اس لئے کہ وہ سکتا آگے وہ جیتا فتنوں پر پڑ جاتا آگے وہ جیتا مسکینی کی زندگی گزارتا آگے وہ جیتا مسیبت ہوتی اللہ رب العزت نے اس کے لئے جوتا ہے کیا سب سے بہتر چیز تھی لیکن ہم سارے زندگی روتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے دیکھونا چھل لیا اللہ تعالیٰ نے دیکھونا وقت پر اٹھا لیا اللہ تعالیٰ نے دیکھونا اس کو شادی نہیں دیکھا ہی ہمارے بچوں manages اللہ تعالیٰ نے دیکھونا یہ خوشیاں ان کو نہیں دیکھایا اللہ تعالیٰ نے دیکھونا بس اچھے تھے وہ پتا نہیں اللہ کا کیا ہے نوز بلا یہ الفاض ایک دب یہ دب بغیر سوچے سمجھے بول دیتے ہیں دعوخہ نے مریض کو لے جارہا ہے ساری کوششی جو ہیومن لیول پہ ہو سکتے کی جاری ہے اب اس میں کوئی خلط کوئی چیز گربڑ ہو گئی کہ بس اسی چیز کو زندگی بار کوستے رہتے ہیں یہ بچوں نے جلنی نہیں گئے تو آج ہستے گلتے ہمارے بیچ میں رہتے ہیں فلاں چیز نہیں ہوئی وہ انجیکشن مل جاتا نہ تو آج زندہ رہتے ہیں یہ بیماری کا علاج جب نہیں نکلا تھا نکل جاتا نہ تو آج بچ جاتے ہیں فلاں انجیکشن لگ جاتا نہ تو بس یہی باتیں ہماری چل دیں گے ہر چیز میں ناشکری ہے اللہ کی حکمت کو سمجھ نہیں پاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی جو مشیعت ہے اس کو ہم دیکھتے نہیں ہیں تقدیر پر ایمان کی کمزوری نظر آتی ہے اور بس گھسے پیٹے انداز سے ورودے چلے جا رہے ہیں بدگمانی رکھ رہے ہیں مایوسی رکھ رہے ہیں اوپلس اور ہیلپلس سیچویشن میں چلے جا رہے ہیں اور یہ سی ایول تکی سیچویشن جاتی ہے جب انسان یہ نہیں مانتا ہے کہ جو ہوا اس کے ساتھ وہ اچھے کے لیے تھا یا جو ہوتا ہے وہ اچھے کے لیے ہوتا ہے یہ نہیں مانتا ہے نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ حالات کو دیکھ کر ہو جائے سوچتا ہے کہ میرا جی کر کیا فائدہ جی کر کیا فائدہ اور اپنی جان لے لیتا ہے اور یہ بہت کامن ہو چکا ہے الحمدللہ مسلمان ابھی بھی اچھی سے بچے ہیں لیکن اگر آپ جس کو کہیں گے ویسٹ ایشن کلچرز کو اگر دیکھیں اس کے اندر تو اپنے آپ سے پریشان ہو کر اس چیز کو نہ سمجھ کے کہ جو ہوا میرے لیے اچھے کے لیے تھا لوگ خودکشی کر لیتا ہیں کہ گورنمنٹس نے سپورٹس بنا دی خودکشی کرنا ہے تو یہاں سے کھو دو پبلک پہ مت کھو دو جنتہ پہ مت گرو ادھر ادھر یہاں سے کھو دو آپ کو دیکھنا ہے تو انلائن جائیے جیپین کے اندر سوسائٹ پوائنٹس ہوتے ہیں جس کو مرنا جا کے مر جو آئے پبلک کو تکلیف مت دو لیکن چونکہ انہوں نے اس کو ایک ٹرینڈ بنا دیا جنگ میں ہار گئے ان کے فوجی اپنے آپ کو خدل کر لیتا ہیں آپ دیکھیں ان کے پاس یہ تو کوئی زہر ہوتا ہے ساتھ میں یا پرانے زبانے میں اپنے آپ کو خدل کر لیتا ہے چاپ ہوئے چھوڑی سے تو یہی ٹرینڈ تھا تو لوگ یہ نہیں سمجھ پا رہے ہیں جو ہوتا ہے وہ اچھے کے لیے ہوتا ہے نتیجہ یہ ہے کہ اپنی جان لے لے رہے ہیں کسی کو ذرہ برابر بے عزتی محسوس ہوئی تو وہ اپنی جان لے لے رہا ہے کسی کو ذرہ برابر نہ بول دیا جائے تو اس پر لگ رہا ہے یہی سب سے برا ہو اس کے ساتھ ارے آپ یہ سوچیں یہ جو سیچویشن ہے یہ جو حالت ہے یہی میرے لئے سب سے اچھی ہے رب العزت نے یہی تیع کیا ہے بس اس میں میں اپنے رب کو راضی کر لوں یہی میری کامیابی ہے کوئی نہیں سمجھنے گو رہی اور چھوٹی سے لے کر بڑی چیز پر لوگ ناراض ہیں دوسرے سے اللہ نے میرے ساتھ ایسا کیوں نہیں کیا میری آنکھ ایسی کیوں نہیں بنائیں میری ناکھ ایسی کیوں نہیں بنائیں ایسا لباس مجھے کیوں مہیاں نہیں کیا ایسا مال و دلت مجھے کیوں نہیں دیا ایسا جسم مجھے اس کے جیسا کیوں نہیں دیا ایسی خوصورتی اس کے جیسے کیوں نہیں دیا ان کے جیسا مجھے خاندانے پیدا کیوں نہیں گیا اس معاول اس شہر میں اس بستی میں اس ملک میں مجھے پیدا کیوں نہیں گیا یہاں میں کیوں نہیں ہوں وہاں میں کیوں نہیں ہوں میری تنقہ اتنی کیوں ہوا اتنی کیوں نہیں ہے یہ ابھی کیوں مرہ یہ ابھی کیوں پیدا ہوا فالاجیز ایسی کیوں بھی ہر روز مرہ کی زندگی میں پریشان ہے کوئی چیز میں ان کو اللہ کے حکمت مشیعت اس کا پلان حضر نہیں آرہا ہے اللہ کے بندو اللہ سے استذن رکھو اللہ پر توقل کرو اللہ کی مشیعت اس کی تقدیر کو سمجھو تو انشاءاللہ جیس خوش ہو جاؤں گے جس حالہ سے گزر رہے ہو اور بالکل یہ انسان بڑا عجیب ہے جلباز ہے یاد رکھی جلبازی ہمارے فطرت میں ہے ناشکری ہماری فطرت میں ہے یہ بالکل عام بات ہے جلبازی کرتے ہیں اور یہ ہمارے والد آدم علیہ السلام کی فطرت کا عصہ یاد رکھی کہ جب آدم علیہ السلام پر اللہ نے پیدا کیا اور روح ان میں پھوکھی تو روح سر سے شروع میں ابھی جسم پورا ریڈی نہیں ہوا تھا ابھی پورا تیار نہیں تھا آپ اس سانچے میں جو مٹی کی بڑھے تھے وہیں تھے وہیں ہلنے لگے جنت کو نعمتوں کو دیکھ کر آگے بڑھنے کے لئے تو اللہ نے کہا یہ جلباز ہے انسان کیوں جلباز ہے کیا ابھی پورے بنے نہیں ہے لیکن چاہتے ہو نعمتوں کے طرف جا جب کیا ابھی پورے کریٹ نہیں ہوئے تھے تو جلباز ہی ہمارے ریچر میں ہے لیکن ہمارا دل سے کنٹرول کرنا سکھاتا ہے بتاتا ہے کہ ہر چیز میں اللہ کی مرضی کو تلاش کرو ہر چیز میں اللہ کی حکمت کو دیکھو جو ہو گیا ہے فیوچر کی ایچ سے ایچ پلاننگز کرو آپ کوئی مسئلہ نہیں لیکن ہونے کے بعد اگر مگر اگر یہ مت کرو یہ جو ہمارا مسئلہ ہے جس سے ہم پریشان ہوتے ہیں اس لئے ٹاپکر اجیو ہوتا ہے اچھے کے لئے ہوتا ہے اس کو سمجھا ضروری اب دنیا میں انسان جاتے کئی واردات ہیں کئی گھٹنا ہیں کئی واقعات کئی چیزیں ہوتی ہیں کچھ اچھی اور کچھ بری اچھی کیار بری کیا ہے ہر آدمی اپنے حساب سے تیہ کرتا ہے سوشل سٹیٹس کے اتبار سے فائنشل سٹیٹس کے اتبار سے محول کے اتبار سے جیسا مثال کے طور پر ایک ہمارے جیسے ملک کے اندر انسان کو دو وقت کی روٹی مل جائے تو وہ خوش ہے لیکن فرسٹ ورلڈ کنٹریز کے اندر دو وقت کی روٹی ان کے لئے بنیاد نہیں ہے جینے کی دو وقت کی روٹی ایک اچھی گاڑی روٹی کے پہلے یہ کھانے کے بعد وہ رہنے کے لئے ایسا فلا 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 وہ ہے تو وہ اس کے لئے رو رہے ہیں ہم اس کے لئے پریشان ہیں تو ہر کسی کے حالات کے اتبار سے لوگ تیہ کر رہے ہیں کہ یہ اچھا ہے اور یہ برا ہے تو زندگی میں اچھائی اور برائی جو ہم سمجھتے ہیں وہ ہوتی رہتی ہے ہوتی رہتی ہے اب ان گھٹناوں سے یا تو انسان یہ سوچے کہ اگر اچھا ہوا تو اللہ کا شکر الحمدللہ اور اگر اسے لگتا ہے یہ برا ہے اور یہ سوچے کہ اللہ کے طرف سے تھا اللہ نے یہ چاہا تو زندگی اچھی گدر جائیں گے اور اگر یہ نہ سوچے تو پھر میں نے جو کہا ساری زندگی اپنے آپ کو ریٹی سائز کریں گا اپنے مال کو ریٹی سائز کریں گا اپنے حالات کو ریٹی سائز کریں گا اپنے آپ کو پریشانی میں دال لیں گا اور بیمار تھا تو اور بیمار ہو جائیں گا مخروض تھا تو اور خرز میں دب جائیں گا پریشان حال تو اور پریشان ہو جائیں گا ناکامی تھا اور ناکامی کی طرف جائیں گا اور جو مومن انسان جو بندہ ہے مومن یہ سوچتا ہے کہ نہیں آگے بہت کچھ ہے میں بڑھتا چلا جاؤں پریشان کروں گا تو اللہ رب العزہ دیکھیں اس کو آگے بڑھتا جاتا ہے تو دنیا میں کئی گھٹنا ہی ہمارے ساتھ ہوتی ہے کچھ کو ہم اچھا سمجھتے ہیں کچھ کو ہم برا سمجھتے ہیں لیکن یاد رکھیں اس بات کو ہم ہمیشہ یاد رکھیں جو بھی چیز ہمارے ساتھ ہوتی ہے اس میں خیر کا پہلو ہوتا ہی ہے چاہے ہم سمجھ پائیں چاہے نہ سمجھ پائیں کچھ خیر دنیا کی ہوتی ہے اور کچھ خیر آکے رکھتی ہوتی ہے کچھ نہ کچھ خیر ہے آئیے نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں روایت کی علیہ دلگ الفاظ ہیں مفقن کی طور پر آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ انسان جب دعا کرتا ہے تو دعا تین شکلوں میں سے کوئی ایک شکل میں خبول ہوتی ہے وعدہ دعا خبول ہی ہوتی ہے جو مانگا وہ دے دیا جاتا ہے جو مانگا دے دیا گا دوسرا جو مانگا وہ نہ ملا لیکن اس کے بدلے اتنا شرط آل گیا گیا زندگی سے ایک چیز مانگی تھی آپ نے اللہ نہیں دیا لیکن اس کے بدلے اللہ اسی ہی کانٹیٹی میں برائی کا دور کر دے زندگی سے اور تھرڑ جو مانگا وہ نہیں ملتا ہے نہ کوئی شرط آل جاتا ہے اس کا بدلہ آفرت ملیں گا تو تین میں سے کوئی شکل تو ہے ہی مومین کے لئے تو آپ یہ کیوں نہیں سوچ رہے گی جو مانگا دے نہیں ملا تو اس کے بدلے وہ چیز ٹل گئی جو میرے ساتھ ہونے والی کوئی آرہونی گھٹنام کوئی نقصان دے چیز وہ ٹل گئی نہیں سمجھ پا رہے یا کم از کب یہ سب جو چلو وہ بھی نہیں تو آخرت کا فائدہ ملیں گا تو ہر چیز میں جو ہوتا ہے بندہ مومین اگر یہ دیکھیں تو اس کو یا تو دنیاوی فائدہ ہے یہ آخرت کا فائدہ ہے ہی اس کے اندر یاد اب کبھی کار انسان کا معاملہ بھی ہوتا ہے یاد رکھی وہ ایسی دعایں اپنے لئے کرتا ہے جو اس کے لئے ہلاکت ہوتی ہے لیکن اس کا رب جانتا ہے وہ نہیں جانتا اور وہ ایسی طلب طلب کی اس ہلاکت کی دعایں کرتا ہے یہ رب العزت کا فضل ہوتا ہے کہ وہ نہیں دیکھ کر ہم کو اللہ رب العزت جو ہے دنیا اور آخرت میں کامیاب کرتا ہے تو لہٰذا دعا مانگنا ہمارا کام ہے کوشش کرنا ہمارا کام ہے اس کے بعد نتیجہ آئے تو اللہ پر بروسہ رکھنا ہمارا کام ہے اور جو کچھ ہوا وہ اللہ کے طرف سے تار ہو اچھا ہوا یہ سوچ ہم کو رکھنا یاد رکھے لیکن یہ ان کاموں میں ہے جس کو شریعت نے پہلے سے بتا دیا اور اچھا اور برا یاد رکھی دنیا میں حلال کے لئے کوشش کرنا یہ اچھا ہی ہے دنیا میں حرام کے لئے کوشش کرنا ہلیڈی برا ہے تو کوئی ڈاپو بھی اس بات کو ہی نہ لے کہ جو ہوتا ہے وہ اچھا کے لئے ہوتا ہے کوئی زانی ہی نہ سمجھے کی زینہ کے اندر یہ ہے نہیں 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 یہ پری ڈیفائنڈ چیز ہے اچھا ہی اور برا ہی بتائی گئی اب اس کے بعد بھی آپ نے اچھا ہی کیا آپ کے ساتھ برا ہی اچھا ہی ہوا آپ کے ساتھ اس لئے کہ اس کا کچھ نہ کچھ فائدہ جیسا میں نے لوگوں کے ساتھ خیر کیا لوگوں نے مجھے تطریب دی جیسا آپ راستے میں کھڑے لوگوں کو پانی پھلا رہے ہیں پھر آنس ایک دم چھدید گر ہوئی اور کوئی آدمی پانی لے کے آپ کی پھوپے کھڑی کر رہا ہے تو گرم پھلاتے گیا اب بھولے گا کیسا آدمی ہی آرہی ہے پانی جو پھلایا اور کھڑی پھوس کر رہا ہمجھ لیکن یہ بھی آپ کے لئے اچھا ہے یہ بھی آپ کی تربیت کا مرحلہ ہے لوگ آپ کو سکھا کر جا رہے ہیں حالانکہ آپ تو سوچ رہے چلو میں کل سے بند کر دیتا پانی پھلانا آکے میرے پہ تھوک رہے ہیں لیکن آپ سوچو پانی کچھ کر سکتے کہ چلو سوچتے چل رنجل لگا دیتے مٹکہ ہی لگا دیتے ہو سکا تو لوگوں کو اپیل کرتے تھنڈے پانی کو انتظام کر دیں چلے بھلا لگا دیں جس سے پانی تھنڈا آپ کوشش کیجئے آگے پڑی یہ اچھا کیلئی اس نے رسیت کی کچھ نہیں کچھ میرے کو چلو آگے پڑتے اور پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ جو حالات کو بدلتا ہے تو مایوسی نہیں چاہیے ان کو ہم اپنے آپ کو لاؤسٹ فیل نہ کریں ہم اپنے آپ کو فنش ختم فیل نہ کریں ہم اپنے آپ کو خلاص نہ سمجھے دنیا بہت آگے ہے آپ زیرو سمجھتے آج اس پوائنٹ پر آپ ہے اللہ پر توقع رکھئے اس کو خبول کیجئے ڈیسیزن کو اللہ کی آگے بڑی اللہ تعالیٰ آپ کو وہاں تک پہنچائیں گا جہاں آپ نے گمان بھی نہ کیا گا گمان سوچ بھی نہ رکھا تو یہ بڑی اہم بات ہے آدھر کی اب آئیے اللہ رب العزت فرآن میں کیا فرماتا ہے سورہ بخرا سورہ نمبر دو آیت نمبر 216 میں اللہ فرماتا ہے کہتا ہے اور کہتا ہے وَعَسَا عَن تَقْرَعُ شَيْن وَهُوَ خَيْرٌ لَكُم وَعَسَا عَن تُحِبُ شَيْن وَهُوَ شَرُ لَكُم وَاللَّهُ يَعْلَوُ کیا فرمانا اللہ ہو سکتا ہے کسی چیز کو ہم برا سمجھتے ہیں لیکن ہمارے لئے اچھی ہے اور ہو سکتا ہے کسی چیز سے ہم محبت کرتے ہیں اس کو پانا چاہتے ہیں اس کو آسل کرنا چاہتے ہیں لیکن وہ تمہارے لئے اچھی نہیں ہے اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے ہیں تو اس آیت سے پتا چلا ہمیں اللہ پر توقع بروسہ رکھنا ہے جو ہوتا ہے وہ اچھے کے لئے ہوتا ہے جو ہوا ہے میرے ساتھ وہ اچھے کے لئے ہوا ہے بس یہ سوچ کی ساتھ آگے بڑھنا ہے چونکہ میں چاہ رہا تھا ایک چیز ہو ہوئی ایک چیز اس کا مانا کیا ہوا میں چاہ رہا تھا یہ ہو لیکن ہوا وہ جو میرا رب چاہتا تھا میرے ساتھ میں نے کوشش کی میں نے سب کچھ کیا وہ سب چیزیں ہو چکی ہے کہ ہمیں تقدیر پر ایمان ہی ہے کہ ہم ہم اپنی تدبیر کرے کوششیں کرے کچھ نہیں کر کے وہ توقع کا وہ گھونڈا مانا بھی نہ لے اور امید کا اللہ پر جسو کہتے امید لگا رہے ہیں یہ بھی مانا نہیں کہ آدمی کچھ نہیں کرے اور مو کھلا رکھے پڑھے رہے اور یہ سوچیں کہ رسک مرے مو میں آئینا تو نہیں آتا ہے تو کچھ چیزوں کو ہو سکتا ہے ہم خیر سمجھے وہ ہمارے لئے شرح ہو اور کچھ چیزوں کو ہم شرح سمجھے وہ ہمارے لئے خیر ہو اللہ جانتا ہے ہم نہیں جانتا ہے لہٰذا اللہ پر بھروسہ رکھی اللہ طرح جو کریں گا اچھا ہی کریں گا اسی طرح ایک مومن مندہ کسی حالت سے معیوس نہیں ہوتا سب سے ورس سیناریو میں معیوس نہیں ہوتا ہے مومن مندہ ورس بڑھو اتنا کی اس کے بعد سے لگی اب کیا باقی رہا زندگی اندر اب کیا اس سے آگے ہو سبتا ہے میرے ساتھ اس سے برا بھی ہوا ہے کسی کے ساتھ نہیں نہیں آپ پس ارمید رہیے یہ سیچویشن سے اللہ نکالیں گا اللہ کے نبی جو ہے یاقوب علیہ السلام نے کیا نصیت کی تھی اپنے بیٹوں کو جب یوسف کو ڈھننے کا تہا تھا قرآن نے بہن کیا سورہ یوسف سورہ نمبر بارہ ٹوول آیت میں اٹھی سوان میں اللہ نے بہن کیا رہا فرمایا وَلَا تَيَّسُمِرُ رُوحِ اللَّهِ کیا فرمایا انہوں نے اپنے بچوں سے اور اللہ کی رحمت سے کبھی ہے بچوں میرے معیوس مت ہونا جو کافر ہوتے ہیں تو یہاں جو ہے یاقوب علیہ السلام نے مد بتا دی کہ معیوسی صرف ایک کافر کر سکتا ہے اللہ کی رحمت سے یاد رکھیں ایک عمومی معیوسی آ جانا وہی طالت بات ہے جو اردو زمانیں بولتے ہیں لیکن یہ سمجھنا ہے کہ میں تو اوپلس اور اوپلس ہوں کوئی میری مدد نہیں کر سکتا دنیا میں اور کوئی نہیں ہے جو آسمانوں مدد کرے میری مدد اللہ رب العزت بھی تو یہ پھر کفر کے طرح انسان ملے جاتا ہے تھوڑی بہت معیوسی حالت کو دیکھ کرو نا نورو علیہ السلام کو مسئلہ نہیں تو یہاں کہا کہ اللہ کی رحمت سے معیوس میں دولہ بچوں جاؤ تلاش کرو یوسف کو اس لیے کہ اللہ کی رحمت سے صرف کون معیوس ہوتے جو کافر لوگ ہوتے یاد رکھیں وہی صرف معیوس ہوتے یاد رکھیں اسی طرح یاد رکھیں ہر علم اللہ کا شکر بجا لائیں اللہ پر تبکل کریں بھروسہ کریں اللہ تعالیٰ نے جو کچھ ہمارے لے کیا ہوں گا وہی بہتر ہوں گا یاد رکھیں اسی طرح ہم انسان ہونے کے ناتے بڑے جلدباز ہوتے ہیں جلدی ریزلٹ چاہتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ اپنا ایک تاریخی کار ہے اس کی اپنی ایک ویل ہے اس کی اپنی ایک بشیت ہے چیزیں آپ دیکھئے ایک دس سال پہلے میں نے کوئی چیز سوچی تھی دس سال بعد آج جب اس کو پلڑ کے دیکھتے ہیں تو لگتا ہے جو ہوا تھا وہی سب سے اچھا تھا ورنہ اگر وہ ہوتا تو پتہ نہیں میں کہاں چلا جاتا سبحان اللہ پھر اللہ بندہ اللہ پہ شکر رضا کرتا ہے جلد بہا سے اپنی مزاد سے میں ریالی اس بات کو یادر گئے آئیے مصنط احمد کی روایت سنی ابھی ایک رہو سب لازم کیا فرماتے ہیں آپ سب لازم فرماتے ہیں اللہ مومن کے لئے جو فیصلہ بھی فرماتا ہے وہ اس کے لئے بہتر ہی ہوتا ہے اللہ مومن کے لئے جو فیصلہ فرماتا ہے وہ بہتر ہی ہوتا ہے اب کیسے کیسے فیصل ہیں مصنط احمد میں جان ترمیزی میں اور دیگر کتب عدیث کے انتر یہاں تک الفاظ ہے کہ مومن کو کاٹا بھی چکتا ہے کاٹا تو بھی اس کے لئے خیر ہے اس لئے کہ اس کا بدلہ آفیرت میں اس کو ملتا ہے جان ترمیزی کی ریاضی میں ایک لفاظ ہے اللہ مومن کو آزماتا ہے اس کی جان میں اس کی مال میں اس کی اولاد میں اتنا آزماتا ہے کہ جو اللہ کے پاس حاضر ہوتا ہے تو اس کے اوپر کوئی گناہ باقی نہیں رہتا ہے وہ سینلس جاتا ہے اپنے رب کے پاس کامیاب ہوکے چلا جاتا ہے آپ سمجھیں جو کٹھنائیاں مشکلیں دکھ دلد تکلیف بیماریاں ہی سب آتی نا مالی اور جانی نفسانی سب مومن کو فائدہ دیتا ہے سب آئیے اللہ کے اللہ رب العزت کیا فرماتا ہے فرشتوں سے کیا سوال کرتا ہے ایک حدیث کے اندر جو مفہوم ہے وہ اس طرح سے اور جب بچے بالک ہونے سے پہلے مر جاتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے میرے فرشتوں اور جبکہ اللہ سب جانتا ہے پھر بھی پوچھتا ہے کس حال میں پایا تم نے میرے اس بندے کو جس کے بیٹے کو اس کے جگردے تپڑے کو تم نے چھیل لیا اس سے موت دے دی اس کو وہ فرشتے کہتے کہ اللہ جب ہم نے اس کی بیٹے کی روح خبز کر لی تو اس نے الحمدللہ تاہا کیا تھا اس بندے نے اللہ کے الحمدللہ تاہا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جاؤ اس کے لئے جنت کے درے در در بنا دو جس کا نام بیٹ تو الحمد رکھ دو کیونکہ اس نے اپنے بیٹے کی انتخال پر الحمدللہ کی الفاظ آئی یہ بھی خیر تھا اس کی موت آپ کا صبر اس کی آزمائش ختم دنیا کی میں نے صبر کیا میری آخرت بن گئی ایک دم کلیر ہے بلکل موت میں بھی خیر ہے دوسری روایہ سوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ روز قائمت جو بچے بالک ہونے سے پہلے مر جاتے ہیں یا وہ بچے جو پیداش کے وقت مر جاتے ہیں وہ بچے آئیں گے اور اپنے والدین کو پکڑ کے کھیج کے جنت کے اندر لے جائیں لیکن شرط ہے کہ صبر کیا والدین جدا فضا نہیں کیونکہ ہمارا ہی بیٹا اتنے دن بعد پیدا ہوا تھا فلاہ تھا نے کچھ نہیں کیا انہوں انتظار نہیں جس کی تین اولادیں مر جائیں بالی گونے سے پہلے ہیں دو اولادیں مر جائیں ایک کیونکہ لفظ ہے اور وہ صبر کرے تو سوائی جنت کے کوئی اور بدلہ ہی نہیں ہے اس کے تو دیکھو اسی کی موت آپ کے لئے جنت کیا بات ہے تو مومن کے لئے ہر اس میں فائدہ ہے جو بھی ہوتا ہے اب میں نے بتا دینا موت سے زیادہ کیا ہوتا ہو اس میں بھی خیر ہے اگر الحمدلہ تار جنت میں گھر مل گیا لوگ جزا فضا کرتے والدین روتے ماں خاصتوں سے بہت ہوتی بچوں کا ادخال ہو گیا تو میں ہمیشہ کہتا ہوں جو جانا تھا وہ آپس نہیں آنے والا اپنی آخرت بنانے کا تم کو چانس فل ہے جزا فضا مت کرو آسو جانا نیچرل ہے کوئی برائی نہیں ہے آسو کا جانا نیچرل ہے لیکن کلمات ادا کرنا برے برے ہمارے ساتھی ہوا ایسا ہونا تھا کہ ہم نے کیا برا کی اتیار اتنے نیک ہے یہ سب ضرورت نہیں آپ اسے آسو جانا نورمل ہے آپ اللہ سے امید رکھئے الحمدللہ کہ یہ دیکھئے اس کا بدلہ ہے نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسے کا انتخال ہوا تو آپ رو رہے تھے صحابہ نے دیکھ کر تاجب کیا ان کو لگا کہ رونا بھی شبر کے خلاف ہے روئے لیکن جزا فضا نہیں کیا موسے غلط کلمات آنے کیا تو رونا نیچرل ایک کو مسلا ہے کبھی قرض زیادہ رو سکتے ہیں وہ بھی مسلا ہے لیکن جزا فضا نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کا انتخال ہوتا ہے اب امید نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ کو الاد ہوں گی اور کافی عیش ہو گئی آپ کو عمرائیم ان کا نام رکھتے ہیں اور انتخال ہویا تھا آپ کے ہاتھ میں انتخال ہوتا ہے تو آپ روتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دل روتا ہے آنکھیں نم ہیں اے عمرائیم تیری جدائی نم رجندہ ہے لیکن ہم کوئی ایسا جملہ آدھا نہیں کریں گے جس سے ہمارا رب ناراض انہوں سے اس کا بھی بینیفیٹ اور فائدہ ہے تو ہر چیز جو آپ کے اور میرے ساتھ ہوتی ہے فائدے مند ہیں اللہ نے فرانا فرمایا اللہ تحمل تحمل رحمت اللہ اللہ کی رحمت سے بندوں مایوس نہ ہونا ٹھیک ہے بس اس بات کو آپ سمجھ دیں چند ہی آئیے آگے بڑھ دیں اپنے ٹاپک کے طرف اور چند واقعات آپ کے سامنے اب رکھتا ہوں جو ہوتا ہے اچھے کے لئے ہوتا ہے تاکہ کچھ اگزامپلز ملے تارجنگ موٹیویشن ملتا ہے ایسا ہوا لوگ ساتھ ایسا ہوا لوگ ساتھ دیکھو ایسا ہے اور پرانے کئی واقعات باہر یوسف علیہ السلام کا واقعہ لیتے ہیں اور یوسف علیہ السلام کے واقعے میں ان کے والد سے شروع کرتے ہیں چلیں ایک باپ ہے جو اپنے بیٹے سے انتہائی محبت کرتا ہے شرید محبت کرتا ہے دیکھئے یہ ایک دم نیچرل ہے ربی اکرم صلی اللہ علیہ السلام کی ساری بیویاں جانتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ السلام کس بیوی سے خاص محبت کرتے ہیں تو یہ نیچرل تھا کسی کو دور آئے نہیں تھے صحابہ کو تک یہ بات پتا چیز کہ آپ صلی اللہ علیہ السلام محبت ہی اس سے کرتے ہیں محبت تخصیم نہیں ہوتی براغور بیٹوں میں بیٹیوں میں بیویوں میں نہیں ہو سکتے رشتداروں سارے چچاؤں پر آدمی جیسے محبت نہیں کر سکتا سارے محموں کے جسی نہیں کر سکتا اپنے کالاؤں کے جسی نہیں کر سکتا بچوں میں جسی نہیں تو یہاں بالکل ہوتا ہے تو یوسف علیہ السلام سے یعفو علیہ السلام کی محبت ذرا خاص تھی لیکن اس محبت میں کسی کو مال کم دے ویراست میں وہ کرے یہ ظلم ہوگا یہ رلت ہے لیکن محبت اس میں آپ انصاف نہیں بول سکتے تو ان کو شرید محبت ہے اس بیٹے اور دیکھیں اللہ علیہ السلام نے اسی بیٹے کو ان سے چھین لیا کتنے لمبے عرصے گئے اکثر نے چالیس سال لکھے 40 years بھائی رائٹوے دونوں چالیس سال بعد پھر ایک گسے سے ملے اور کیا محبت تھی اس بچے سے کہ یعفو علیہ السلام وہ روتے ہیں اس کی جدائی میں یوسف کی جدائی اور اتنا روئی کی روایت میں آتا آتھوں کی روشنی چلے گئی کہ ان کو معلوم نہیں تھا کہ بچہ ملنے والا ہے معلوم تھا بچہ ملنے والا لیکن وہ جو عرصہ تھا جس میں وہ دور رہا چونکہ وہ خواب یاد یوسف علیہ السلام کو دکھا دیا گیا تا خواب دکھا دیا گیا تھا اور خواب میں ساری باتیں بتا دی گئی تھی اور یہ یعفو علیہ السلام اللہ کے نبی تھی سمجھ گئے تھے بیٹا ایک نبی بننے والا آنے والے تھا لیکن وہ جو ٹیسٹنگ تھی بیچ میں وہ بڑی کڑی ٹیسٹنگ تھی اس سے گزرنا پڑا ہوں تو بیٹے کے گمنے میں بھی آپ نے جزا فضا نہیں کی اللہ یہ میرا لانکہ ہے یہ میرا فلاہ ہے اور اس کو پیر سے درمت کرنا باقی کو چھیننا ہے تو چھین لے نہیں وہ جانتے تھے اپنے بیٹے سے کہا تھا خواب کے بارے میں کسی کو مت بتانا اور صاحب واقعہ فتح مونے کے بعد یوسف علیہ السلام نے کہا اے میرے والی دیئے تھا اس خواب کی تعبیر جو آج ہوا ہے میرے ساتھ جب ملے وہ بات میں مصر میں بہر ہے یہاں دیکھیں انہوں نے جزا فضا نہیں کی تو جو ہوتا ہے اچھے کلی ہوتا ہے وہ جانتے تھے اب یوسف علیہ السلام کو لیجئے کیا آزمائشہ نہیں گزرے ہو ان کے ساتھ تو تمام آزمائشی ہوگی جو ایک انسان سے زندگی ہو سکتی آئیے پہلا کیا ہوا بھائیوں نے حسد کی اور در سے نکالنا ماردنے کا پلانٹ کر لیا بھائیوں کی حسد کرنا اور قتل کرنے کا منصوبہ بنانا خدل کرنے کا سیدھا صاف کر دینے کا دنیا سے منصوبہ بنا دیا انہوں نے کتنی کاری آزمائش تھی لیکن یہ بھی ان کے لئے خیر تھا اس میں سے ایک تھوڑا ٹھیک ٹاک تھا کہا کہ خدل کریں گے دلتھوڑا ٹھیک نہیں دیکھتا ہے تو کیا کریں کوئے میں ڈال دیتے سوکے اس لئے کہ وہ اٹھا دے جائے سمجھ سے یہاں بات کو تلیا تھا یوسف علیہ السلام کو دیکھئے کوئے میں لے جا کے ڈال دیا حسد کے شکار بن گئے بچپن نہیں چھوٹے تھے ابھی آپ بچپن میں اس لئے کہ وہ چھوٹے تھے اس سے پتا چلتا ہے کہ جب وہ بڑے ہوئے کہ ان کے بھائی کوئی پہچان نہیں پائے چونکہ بچہ جب بہت چھوٹا ہوتا ہے تو بڑا ہونے کے بعد بہت چینج ہو جاتا ہے لیکن ایک سرڈن ایش کی بات تیرہ چودہ پندرہ سال کی بات اس کی خالی صحت آگے پچھے ہوتی چھوٹے بچوں کی چھرے بدلتے ہیں تو بھی نہیں پچھان پائے گی یوسف تھے بھل کرو بہر یاد تو لے جا کے کھوے میں ڈال دیا اب اس بچے کے لئے اندازہ لگائی کیا حزمائش ہے لیکن وہ نعوید نہیں ہے جو ہوتا ہے اچھے گلی ہوتا ہے وہاں سے خافلہ گزرتا ہے وہ خافلہ دیکھتا ہے کھوے میں بچے نکال لیتا ہے اور لے جا کے غلاموں کی منڈی میں بیچ دیتا ہے لیکن ان کو لگا اتتا چھوڑا بچہ کیا کام آئیں گا فیزیکل کام بھی نہیں کر سکتے تھے بڑا آدمی رہا تو غلام رہا تو فیزیکل ورک کریں گا لے جا کے چند دنوں کے اندر بیچ دیا انہوں نے لے آگے مارکٹ تو ابھی نکلے تھے بھائیوں کی حسد کا شکار ہو کے کوئے میں گئے انہوں نے لے جا کے غلاموں کی منڈی میں بیچ دیا اب بتائیے کیا فیوچر تظارہ رہا اس بچے کا غلاموں کی منڈی میں بیچ دیا گیا ہے اللہ تعالیٰ وہاں سے نکالتا ہے وہاں سے نکالتے ہیں کہاں پہ جاتے ہیں عزیزی مصر کی گھر وہ خرید کے لے جاتا ہے جب عزیزی مصر کی گھر جاتے تو آزمائش کے سلسلہ ختم نہیں ہو ابھی وہاں جب عزیزی مصر گھر جاتے یاد رکھئے تو وہاں ایک نیا کمائشہ شروع ہو جاتا ہے اور وہ یہ کہ عزیزی مصر کی بیوی یاد رکھئے بالک ہونے کے بعد ان پہ عاشف ہو جاتی یہ غلط آزمائش ایک آدمی گھر میں غلام ہے اور اس آخہ کی بیوی ان پہ عاشف ہو گئی کتنا ہم ٹف ہے اس کے لئے رہا پریشان ہے اس سے بچنا چاہ رہے ہیں اسے کی کیا ہو گیا اسے نے کوشش کی ہاتھ ڈالنے کی پورا واقعہ آپ جانتے کیا ہو وہاں سے دیکھ لیا نہیں بات پھیلی دی لوگوں میں اس نے سب لوگوں کو دعوت دے دی اور یوسف سے کہا کہ گزر جاؤ کیا آزمائش ہے دیکھیا ایک عورت پیچھے تھی عاشف بن کر اب اس کو چونکہ سب جگہ بات پھیل گئی دیکھو غلام کے اوپر ڈورے دال گئی تھی تو بدناوی سے بچنے کے لئے سب لوگوں کی بیویوں کو گلا کے بٹھا دیا اور یوسف سے کہا گزر جاؤ وہاں واقعہ آپ جانتے ہیں یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی دیکھ کر کیا ہاں ہوا اور یوسف علیہ السلام کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا کے خوبصورتی کا ایک بڑا حصہ آتا فرما دیا ایک حصہ خوبصورتی کا جو دنیا میں وہ یوسف کو دے دیا تھا اللہ رب العزت اتنے خوبصورت کیا ہو گیا وہ دیکھتے دیکھتے چھوڑیاں اور وہ سبزی دی انہوں سبزیوں کو تو چھوڑا ہاتھوں کو پاٹ لیا اللہ رب العزت نے اس بات کو فرانہ نے یوں بیان کیا اور وہ لوگوں نے اپنے سبزیوں کے بدلے ہاتھ کٹے اور کیا کہا ہوا کہ یہ تو پوئی انسان ہوئی نہیں سکتا یہ تو پوئی بزرگ فرشتہ ہے اسے سے پتا چلتا ہے کہ فرشتے بڑے خوبصورت ہوتے ہیں ملکن کریم کا بزرگ فرشتہ ہے تو وہ ایک آزمائش اب ان پوروں کی آزمائش سے بچتے کے لیے آپ نے دعا کیا اللہ مجھے جیل میں دال دا چونکہ پہلے ایک عورت مسئلہ تری تھی پورے کے پورے سب کو پتا چل گیا جیل میں دال دوں گا جیل میں چلے گئے ناؤمید کہیں میں نہیں پورے کہ اس میں گھر سے نکل گئے بھائیوں کے حاصلت کا سکار پورے میں دال کے غلام بنا دی گئے غلام کے منڈی سے یہاں آئے تھے ابھی لائف میں بھی سکون نہیں آئے یہ عاشف ہو گئی پورا شہر اب سب کو پتا چل گیا جیل میں جانا پسند کیا جیل چلے گئے ایک لمبا عرصہ جیل میں رہے جیل میں بھی آزمائش پر آزمائش چلتی رہی یاد رکھی کتنا لمبا عازمائش کا دور ہے تو وہاں گئے یاد رکھی اور جن میں جانے کے بعد یاد رکھیے اللہ رب العزت نے پھر وہ مقام عطا کیا بہشاہ نے فعب دیکھا خواب کی تعبیر کسی کو آنے ہی رہی تھی یوسف علیہ السلام نے فعب کی تعبیر بتائی پھر بہشاہ نے ان کو رہائی کر دی اور پھر یوسف علیہ السلام نے ان سے گزارش کی کہ وہ جے خزائن الارض زمین سے جو مادے نکلتے ہیں اس کی منسٹری دے دی جائے وہ جے اس کا وزیر بنا دیا جائے اور اس نے اس پر اپوائنٹمنٹ کر دیا زمین سے جو مادے نکلتے ہیں خزائن الارض کہتے ہیں زمین سے جو جو نکلتے ہیں تو کئی منسٹری اگری کلچر منسٹری بولیں گے آپ اور جس ہوتھائیں گے منرلز جتنے نکلتے ہیں زمین سے اس کی منسٹری کہتے ہیں لیکن پہلے ایک وزیر زمین سے جو نکلتے ہیں خزائن الارض اس کا مجھے ذمہ دار بنا دیجئے اور پھر آپ نے پوری پلاننگ کی مصر کی پانی کی پلاننگ تھی کھیتی کی پلاننگ تھی تاکہ وہ سوکا ہونے والا تھا سات سال اچھے سات سال چھوٹے والے تھے بہرین تو یہاں دیکھی یوسف علیہ السلام کے واقعے میں جو ہوا ان کے لئے اچھا ہی ہوا یوسف ایک لیول سے دوسرے لیول میں بڑھتے چلے گئے پہلی چیز تو یہ پتا چلے کہ ان کے بھائیوں نے حسد کی ان کی حسد یہ تھی کہ باپ زیادہ محبت کرتا محبت کم ہو یوسف کے گمنے سے باپ کے دل میں کوئی محبت کم نہیں وہ دن اور رات بڑھتی چلے گئے تو چاہتے تھے ختم ہو محبت دار گئے کوئے میں دال دی گئے نکالے گئے غلام بنا دی گئے غلام بنانے کے بعد مصر میں پہنچ گئے اس کے گھر میں تو لوگ چاہتے تھے کہ آپ غلام رہے اللہ تعالیٰ نے مصر کا بادشاہ بنا دیا بھائی چاہتے تھے کہ کامیاب نہ ہو تو اللہ تعالیٰ کا اپنا منصوبہ تھا بھائیوں کا اپنا منصوبہ تھا والد کی اپنی طرح پر کوشش تھی یوسف علیہ السلام تو اپنا صبر تھا اور اللہ نے دیکھئے کہ کامیاب کر دیا غلامی سے نکال کر بادشاہ بنا دیا جل سے ریاہ کر خزائن لارڈز کے ذمہ دار بن گئے اور اس کے بعد جو ان کے بھائی چاہتے تھے کہ باپ کی دل سے محبت نکل جائے وہ کبھی نکال نہیں پائے آخری وقت تک دیکھ رہے ہیں سب کچھ تھا اس کے اندر جو ایک انسان چاہتا ہے لوگ اس سے محبت کریں یہ واقعی موجود ہیں غلامی کی زندگی گزارے تکلیف دے کتنی تکلیف دے زندگی اندازہ لگائے غلامی وہ کیا کام نہیں کرنا پڑتا بتاؤ سب کیا سب برداشت کیا یوسف علیہ السلام نے کہیں جزا فضا نہیں کی اور ٹکے اور جمعے رہے تو اللہ تعالیٰ نے کامیابی دے دی اس لئے کی ہر کامیابی سے پہلے ایک مشکل راستہ انسانوں گزارنا پڑتا ہے تو جو ہوتا ہے اکشے کے لئے اگر انسان سوچ لے تو دیکھیں اللہ تعالیٰ راستے نکال لیتا ہے اور اس سے آگے اس سے اونچے اور اس سے بہتر کام پہ لے جاتا ہے یوسف علیہ السلام کے واقعے میں ہم نے یہی دیکھا ہے ایدر کیے اور اللہ رب العزت نے پران میں یوں بیان کیا فرمایا ہے کہ کہہ دو کہ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ہمارے حق میں لکھے ہوئے کے علاوہ اور کوئی چیز ہمیں پہنچ نہیں سکتی یاد رکھئے ہوا مولانا اور وہی ہمارا مددگار ہے وعلاللہ فلیتوکل المؤمنون اور المؤمنوں کو چاہیے کہ وہ اللہ پر اس سے بروسہ رکھے تو ہمیں جو لکھا ہوا ہے اس سے ہٹ کر کچھ بھی نہیں پہنچ سکتا تو جو آپ کے ساتھ ہو رہا ہے وہ لکھا ہوا ہے اس پر راضی ہو جائیے جو ہوتا اچھے کر ہی ہوتا ہی سوچ لیجئے بس دیکھیں آگے راستے کھل جاتے ہیں آئیے نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم زندگی سے ایک واقعہ دیتے ہیں پہلا واقعہ تھا گمنے کا جیل جانے کا غلامی سے بادشاہ کی طرف جانے کا اور ایک عجیب کامیائی لوگ محبت سے دور کر رہتے اور یہ محبت کے زیادہ پانے یہ واقعہ ہیں نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بیٹیوں سے آزمائیں لانے نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی دعوت دیتے ہیں ہر کوئی منصورہ بناتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ہم بھی تقلیم دیں گے جتنی ہم دے سکتے چونکہ ہمارے محمودوں کے خلاف بات کرتے ہیں یہ ابتدائی مکیہ کا دعوت اس کے بعد ابو جو ہے لہب جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خلاف کام کرتا ہے حتیٰ کہ پھر سورے لہب نازل ہو جاتی ہے جب سورے لہب نازل ہوتی ہے تو یہ اپنے بیٹوں سے کہتا ہے کہ اب تم دونوں جو ہے اس کے دو بیٹوں سے نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیوں کا رشتہ تہہ ہوا تھا اور افیع اور امی قلسیم رضی اللہ عنہ ان دونوں بیٹیوں کا رشتہ ان کے دونوں بیٹوں سے دور اجالت کی بات ہو رہی جب تہہ ہوا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بن گئے آپ نے دعوت دی اور پھر یہ سورے لہب بھی نازل ہو گئی تو ابو لہب نے سوچا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اب ذہنی تکلیف پہنچاؤں گا اور اس نے کیا کیا ملوہب کو اس نے یہ کیا کہ دو بیٹوں کو اپنے بلائے اور کہا کہ جو تمہارے دو بیٹیوں سے نکاح ہوا ہے نکاح ہوا تھا یاد رکھئے تہہ نہیں ہوا تھا ہو گیا تھا لیکن یہ ویدائیگی نہیں ہوئی تھی ویدائیگی سمجھتے نا عربوں کے پاس سسٹم تھا نکاح کر دیتے تھے پھر جب بچی بالی وغیر ہوتی تب ویدائیگی ہوتی تھی تو ویدائیگی نہیں ہوئی تھی نکاح ہو گیا تھا اس نے بلادہ رکھا تم دونوں طلاق دے دوں گے دونوں بچیوں اب ایک والد پر کیا گزری ہوں گی جب اس کے دونوں بیٹیوں کو بے ایک وقت طلاق دے دی جائے لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جزا فضا نہیں دی آپ پر ریشان نہیں آپ نے اللہ پر بروسہ رکھ اور جو ہوتا ہے اچھے کے لئے ہوتا ہے اس کے طابق آپ چلتے رہیں کیا ہوا اس کے بارے ان دونوں کی طلاق ہوتی ہیں اس کے بعد عثمان ابن افان رضی اللہ انہیں ایک بیٹی کے لئے رشتہ بھیجتے ہیں بڑی بیٹی کے لئے نکاح ہو جاتا ہے اس کے بعد زندگی گزارتے ہیں ان کا انتخال ہو جاتا ہے دوسری بیٹی کے امی کل سو بزنہ ان کا بھی نہیں کہا عثمان رضی اللہ سے ہوتا ہے اور وہ بھی انتخال کر جاتی اس کے بعد عثمان رضی اللہ ان پر زن نورین کہا جاتا ہے دو نور والا نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم دو بیٹیوں سے نکاح گیا سمجھ رہے آپ تو یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا اپنا منصوبت ہے بہت سارے والدین ہوتے ہیں بچیوں کی شادیتیں نہیں ہوتے ناومید ہو جاتے ہیں اللہ سے بچیوں کی شادیتیں ہوگی طلاق ہو جاتی ناومید ہو جاتے اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ سے ناومید مت ہوئی اللہ تعالیٰ نے خیری لکھا ہے بس آپ اس نے ذن رکھی کہ جو ہوا ہے اچھے کے لیے ہوا ہے اللہ ہم صبر کریں گے کوئی جزا فضاء نہیں کوئی تفدیل ہو کوسنگ نہیں آگے بڑی لائف دیکھیں آپ آپ اس کے نتیجے دیکھیں گے جب آپ جزا جس کو میں عام زباب میں یوں کہتا ہوں جب ایک انسان کسی نعمت کے کونے پر اتنا زیادہ رو لیتا کہ اس کی آنکھوں پر ہمیشہ آسو رہتے ہیں تو اس کو آگے جو اس کے اپورچنٹیز ہیں وہ بھی چھپ جاتی آنسوں کی چکر ہوئے پورے اچھی جو ہونے والی دیکھیں پریشان ہونا اللہ سے کوئی بری چیز نہیں ہے لیکن مایوس ہونا اللہ سے یہ غلط ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مایوس نہیں ہوئے بیٹیوں کے مسائل سے ہر کوئی دو چار ہے آج کار بچیوں کی شادی جنلی نہیں ہوتی بچیوں کی مسائل ہیں شادیوں کے تلافیں ہو جا رہی ہیں ٹھیک ہے شرعی بنیادوں پر شادیوں کا نہیں ہونا تلافوں کا ہونا ایک الگ بات ہے یہ تو ہمارے عمال کا نتیجہ میں کہوں گا جو آج کار شادیاں نہیں ہوتی تلافیں ہو جاتی ہیں ہم نے جو نکاحوں کو مشکل کر لیا سنت طریقہ چھوڑ کر اور ہم نے جو زندگی میں نباہ کرنا چاہے ایک دوسرے کے ساتھ وہ حصول چھوڑ دیئے نتیجتاً تلافیں بلکل روز کا معمول بن گیا ہے اب ایک ایسی چیز ہو گئی کہ کچھ کچھ سماج ہو گئی تو تیسٹیس چالیس چالیس پیسے تلافیں ہو جاتی نکاح کے بعد اتنا ریشو ہائی ہے ڈیورس کا یادہ چلیے آگے بڑھتے ہیں تیسرا واقعہ ہم دیکھتے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ اس میں مالی آزمائش سے آپ بزریں الگ الگ واقعہ نیروں انبیاءوں کے نیک لوگوں کے امام بخاری کا واقعہ اور یہ مشہور واقعہ یاد رکھتے ہیں ان کی سیرت کے اندر کئی لوگوں نے لکھا آئے امام بخاری رحمہ اللہ سفر کر کے جو اجاز تجارہ پانی کے جاز سفر کے دوران ایک آدمی جو کہ چور تھا اصل میں لیکن وہ بے روپیہ چور تھا مطلب وہ چور تھا جو پہلے آتے ہیں فری معلومات نکالتے ہیں یہ کرتے ہیں کتنا مال لے کر امام بخاری سفر کر رہے امام بخاری نے بتا دیا کہ میرے پاس ایک ہزار دینار ہیں دینار سونے کے سکھے ہوتے تھے اور میں اس کو لے کے جا رہا ہوں ایسے ایسے سکھے ہیں ایسے ایسے تھیلی میں ہیں اور میرا فلا فلا کام ہے کیونکہ اس کی اتنے چھٹمز رکھے صبح شام ملتا رہا جہاز کا سفر تھا لمبے لمبے سفر ہوتے تھے ایک دن کیا کیا اس نے مانوچور نے صبح اٹھا اور اٹھ کے جا کر پورے جہاز والوں میں اعلان کر دیا کہ میری ایک تھیلی جس میں ایک ہزار سونے کی جو ہے سکھے ہیں اور ایسی تھیلی اور ایسے سکھے گنگ گئی ہے کسی نے چھرا لی اب کس کے پاسے دیکھو اب پورے جہاز میں کیا ہوتا اس کا کیپٹن ہوتا ہے وغیرہ تلاشی شروع ہو گئی کس نے چھرایا کس نے چھرایا سب کی تلاشی ہوئی حتیٰ کہ امام بخاری کے پاس بھی ان کی بھی سب چیزیں تلاش کر لی وہ بیک جہاں اس نے انہوں نے بتایا تھا اس چھوڑ کو اور وہ جہاں جہاں رکھتے پاکٹس وغیرہ سب چیک کر لی کہیں نہیں ملے اس کے بعد جب سفر ختم ہوا اور چھوڑ جہاز سے اترا تو اس نے کہا کہ تم نے تو مجھے ایک ہزار سکھے بتائے تھے سنیں گے کہاں چھپائے تھے اس کو تم نے جب میں نے انظام لگایا تو پرکی میرے سکھے چھوڑی ہوگا تو امام بخاری رحمہ اللہ نے کیا کیا تھا جیسی یہ اعلان ہوا کہ ایک ہزار رہے سے وہ سمجھ گئے کہ یہ بالکل کورپریٹ چھوڑ بلیں گے آج کے زمانے یہ چھوڑ بلکل تائی شدہ ترکے بلکل پلاننگ سے آیا تھا آپ کو جیسی پتا چلا وہ اعلان آپ پہلی فرصت میں گئے جات میں سے اور ایک ہزار اشد کے پانی میں دال پیکلی سمندر پہلی فرصت چونکہ آپ نے یہ سوچا اگر مجھ پر چوری کا الزام لگ جائیں گا میں نے اتنی محنت کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حادث جمع کیے کوئی بھی حادث کو فعول نہیں کریں گا ون تھاؤزن گولڈ کوئنس اس زمانے میں مزا تھا نہیں تھے رہاجی مزا تھا نہیں ایک اشرفی یا ایک اشرفی تو نہیں اشرفی چاندی کی ہوتی ہے ایک دینار ہوتا تھا یاد رکھئے چار گرم سونے کا تو ہزار دینار تھے بس تو خالی سونے میں بھی ریٹ نکالیں گے تو بہت مہنگی مطلب بہت پیسہ تاؤ اس زمانے کے لیے آسکت بہت پیسہ تاؤ اتنا پیسہ آپ نے پانی میں دال جائے جھٹکے میں بغیر سوچے سمجھیں چونکہ آپ نے سمجھا یہی خیر ہے چونکہ مجھ پہ الزام لگ جائیں گا میرے خاندان پہ الزام لگ جائیں گا میری کتاب پر الزام لگیں گا جو میں نے اتنی مہنے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جمع کیے تو آپ نے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے لیے اس پیسے کو خوربان کر رہی ہو کوئی جزا فضاء نہیں کوئی رونا نہیں کچھ رہیں آگے اللہ اور دیں تو جن لوگ امالی نقصان ہوتا ہے یہ واقعہ کیوں میں رکھا یہ واقعہ میں آپ نے خود سے اپنے مال کو ضائع کر دیا صرف اپنے عزت کا دفاع کرنے اپنے پہ الزام نہ لگے بول کر آپ کا علم باقی رہے بول کر آپ کے خاندان کو کوئی برا بلا نہیں کہہ کر آپ نے وہ پیسوں کو دال ہم میں سے کتنے لوگوں دے آتا رہا کہ عزتوں کو بیچ بیچ کے کمار رہے ہیں حرام پیسہ کمار رہے ہیں یہ سوچ کر کہ یہ آخرت دنیا اور آخرت میں نجات کا ذریعہ یہاں ہی اپنا حلال پیسہ تک چھوڑ دے رہے ہیں کس لیے تاکہ مجھ پہ الزام نہ لگے میری کتاب پہ الزام نہ لگے میری جمع کی حدیث پہ تل کوئی شک نہ کرے کہ یہ تو آدمی چور تھا جس کے بارے میں ہم بات کرے اتری خربانیہ لوگوں نے دیا تھا اس کا بدلہ ملا نا یقیناً ملا اس کا بدلہ تو دیکھئے اپنے مال کو ضائع سے اور ذرہ بھی پریشانی ہوئی کہ میرا مال گیا خوش تھے بلکہ اور چور حیرت زدہ تھا کہ کیسا کارنما انجام دیا وہ یہ بھی کر سکتے تھے رکھ سکتے تھے پھر بحث کرتے تھے پھر بولتے تھے تو وطا پھر تو وطا پھر یہ ہوتا پھر وہ ہوتا پھر بات زنین پہ آنے کے بعد کورٹ میں جاتی خاضی کی پاس جاتا ہے کبھی تو لکھا جاتا نا کہ ایک بار کورٹ دیتے الزام لگا تھا آپ نہیں چاہتے تھے مجھے الزام بھی لگے اس چوری تیکھیں کہ بعد میں ثابت ہوتا نہیں وہ لگے آپ نے پیسے کو پھینٹے ایک قربانی دے دیا اللہ کے لئے یہ سوچ کر کہ یہی میرے لئے خیر ہے میرے رب میرے ساتھ ہی چاہتا ہے اللہ رب العزت نے آپ کو کیا مقام و مرتبہ دیا ہم سب جان کسی کو بولنے کے ضرورت یہ بات بالکل آیا ہے کہ قرآن کے بعد اگر کسی کتاب تا مقام ہے تو وہ امام بخاری کی نکھی بخاری شریف ہے ہے نا جس میں آپ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو جمع کیا یہ قربانیاں تھی لوگوں کی اس کے پیچھے تو جو ہوتا ہے وہ اچھے گولی ہوتا ہے تو یہاں مالی فربانیاں آپ نے نے دیوران اب آئیے بیماری والا ہوا خیر دیکھتے کون لوگ بیمار ہوتے اس میں بھی اچھا ہے اس میں بھی خیر ہے مال کے جانے میں بھی خیر ہے اولاد کے جانے میں بھی خیر ہے اسی طرح جو بیمار ہونے بھی خیر ہے بیمار ہونے سے جیسے ایک حدیث فرمائے کہ ہوا ہو تو برا مت کاؤ اس کے شر سے پناہ مانگو اللہ سے اللہ کہتا ہے ہوا کو برا نہیں ہو اللہ تو اس کے کیا ہوا چل رہی اسے یہ نقصان رہ نہیں وہ تو اللہ کی حکم سے چلتی ہوا کو برا نہیں کہنو ٹھیکی تو بہر حال بیماری کا واقعہ بیماری سے گناہ جڑتے ہیں کتنے فائدے ہوتے ہیں آئیے ایوب علیہ السلام کا واقعہ اللہ رب علیہ وسلم ایوب علیہ السلام کو تین ٹائٹل دیئے ایک ہی آیت کے اندر کیا کہ ٹائٹل ہے سنین اللہ فرماتا ہے ان کے تعلق سے سورہ سوات جو اس کے اندر فرماتا ہے اللہ فرماتا ہے کہ بے شک ہم نے اسے بڑا سابر بندہ پایا پہلا ٹائٹل سابر بندہ دوسرا فرمایا وہ بڑا نیک بندہ تھا دوسرا ٹائٹل تیسا فرمایا اور بڑی ہی رغبت رکھنے والا تھا اپنے رب سے اپنے رب سے ربوت عواب کہتے ہیں پلٹنے والے کو پلٹنے والے کو اور رجوع کرنے والے کو تو تین ٹائٹل ایک ہی آیت میں دیئے ان کہ بہت سبر کرنے والا بندہ تھا بڑا نیک بندہ تھا اور اپنے رب کی طرف پلٹنے والا بندہ تھا کیوں ملائی ٹائٹل ان کو وہ ایک آزمائش سے دوسرے تھے اور اس آزمائش میں انہوں نے کبھی جزہ فضا نہیں کی اور برداشت کیا اٹھرہ سال آپ کو بیماری رہی اور کیسے بیمار رہے جو لوگ بیمار ہوتے ہیں وہ سنے اس واقعی کیسے رہے واقعی یوں آتا ہے کہ ایوب علیہ السلام اللہ کے بڑے نیک بندے تھے شکر گزاری تھے فلاتے فلاتے شیطان نے جو روایتوں میں ففسرین نے تفسیر کے اندر اور اسرائیلیت میں جو واقعیت آتے وہ یہ تھے شیطان نے کہا کہ اتنی نعمت ہے کسی کو اللہ تو دے دے گا اللہ تعالی نے زمین بھی چلنی زیادہ چلنی اولاد کا انتخال ہو گیا اور صحت چلی گئی لب صحت بھی چلے گئے اور بیمار ہو گئے بیویاں چھوڑ در چلے گئی ایک بیوی پاس شیطان ایک مرتبہ آیا اور بیوی سے کہا کہ چلو میں تم کوئی علاج کا طریقہ بتا دے تو ایوب کا بہت سے لوگوں کے نصیحت اس کے اندر اس واقعے گئے ان کے بیوی چونکہ اب بیچاری عورت تھی چاہ رہی تھی کہ شہر اچھا ہو جائے ساتھ گئی شیطان نے کہا دیکھو اس کا طریقہ یہ میرے سامنے ایک بار سجدہ کرنا وہ شیطان ملکی نہیں آیا تھا ایک انسان کی شکل میں میرے سامنے سجدہ کرنا ہوگا اگر تم میرے سامنے سجدہ کر لو تو تمہارے شہر کو شفا ہو جائیں گے بیماری کیوں ہو جائیں گے وہ نے کہا میں اپنے شہر سے پوچھے بغت یہ نہیں کر سکتی وہ آئی اور ان سے پوچھا ایوب علیہ السلام بڑے ناراض رہے کہا کہ تم پوچھنے کیوں آئی تم وہیں انکار کر کے اس کو زلیل کرتی اور کہتی کہ یہ ہوئی نہیں سکتا میں تم کو اچھا ہو جاؤں ہوں نہ سو پوڑے مارنوں اخیدے کے معاملے میں تم مجھ سے پوچھنے تھا کیوں آئی اتنا بھی کمپروائز اتنا ٹائم کیوں وہیں اس کو تم زلیل کرتی اور کہتی اور وہ شیطان تھا جس نے یہ کہا آج کتنے لوگ بیماری کی علاج کے لئے شرط کر لیتے ہیں یہ سوچ کر کہ جلد اچھا ہوگا ہے اس کا بیماری میں مر جانا زیادہ فیرے بریندبست شرط کے ذریعہ بھی علاج کروا ہے اور آج بھی میں نے ایسی علاج کے طریقے دیکھے ہیں جس میں یہی کہا جاتا ہے اللہ رحم کرے ان لوگ ہی مقفرت کرے ہمارے ایک ساتھی تھے مجھے اگر بتانے لنی کہ ان کے بہن تھے اور ان کے بہن میں صاحب بڑے بیمار تھے کینسر ہو گیا ان کو بتائے گی کہ فلاں ہمارے شہر سے خریب یہ بستی ہے وہاں ان کا علاج ہوتا ہے کینسر کا کہا ٹھیک ہے جائیں گے جب وہ گئے وہاں تو وہاں بتائے گا یہ گئے بہن گئی بہن وری صاحب کو لے گئے مجھے بتا رہے تھے اس سفر کے اندر ٹرین کے تو کہیں لے گی جب وہاں گئے ہم سے کہا گیا کہ فلاں طلاب میں جاترے فلاں یہ کمپرومائز نہیں کر سکتے کسی کے سامنے اس کے قدموں کے اندر پور رکھنا یہ بالگل درست نہیں یہ شرکیہ چیز ہے تبرکات کی یہ طریقیں ہمارے پاس ثابت نہیں ہیں جائز نہیں ہیں اور وہاں نے وہ کام نہیں کیا ان کے بہن وری صاحب کا انتخال ہو گئے لہن وہ کام نہیں کہا یہ علاج کرا ہی ہے تو یہ تو شرکیہ طریقہ اور کہیں لوگ آئے جیسے علاج کرا رہے ہیں آپ دیکھ بھی نہیں علاج کرنے والا آپ کو کیا کہہ رہا ہے اور شرکیہ علاج کروا رہے ہیں ایوب علیہ السلام اٹھرہ سال آپ کو بیماری رہی اس کے بعد اللہ نے صحت دی واپس سے اور واپس سے جو ہے ساری سلطنت مل کیا جو جو تھی وہ ساری چیز عطا کی تو یہاں دیکھئے بیماری میں سب بیماری بھی اگر آپ کو ہے کسی بھی قسم کی ہے بڑھاپے کی وجہ سے ہے کسی اور مرز کی وجہ سے ہے اللہ سے صبر کیجئے یہی خیر تھا کیا خیر تھا ہو سکتا اللہ اس کے ذریعے گناہ معاف کروا دے رہا بیماری کو مانگنا نہیں چاہیے یاد رکھیا ہو جائے تو ساری باتیں ہو نہیں ایک صحابی رسول تھے بیمار ہوتے علاج کیا جاتا فائدہ نہیں ہوتا نبی اترم صلی اللہ علیہ وسلم کہا گیا آپ پہنچے ہوں اور اسے جا کرتا کیا تُو نے کوئی دعا کی اللہ سے تو کہا میں نے دعا کی کیا دعا کی تو کہا میں نے دعا کی ربنا آتینا فی الدنیا حسنت ہوں وفی اللہ آخرتی حسنت وقین آزا بننا یہ دعا کرتا یہ کیونکہ میری شرطی پوری دنیا میں لے اور سے لوگ بلتے ہیں اللہ میری شرطی دنیا ہم نے نہیں ہے ایسی دعا نہیں کرنا کیونکہ اگر واقعی میں اللہ تعالی حساب لے لے تو کہاں سے لائیں گی بھائی حساب دینے کی طاقت اتنے گناہ دار ہیں ہم تاں سے لائیں لہذا یہ کیجئے اللہ دنیا بھی خیر کر ربنا آتینا فی الدنیا حسنت ہوں دنیا بھی خیر کر آخرت بھی اچھی کر آنکھ کے عذاب سے بچا یہ کہنا چاہیے تو لہذا مانگنا نہیں چاہیے کہ اللہ مجھے بیمار کر دے اللہ جب مجھے بخار دے دے اللہ میری شرطی لے لے نہیں دعا یہ کرنا ہے کہ اللہ میرے سے فتح ہوئی تو معاف کر دے اللہ بس مجھے معاف کر دے یہ دعا کرنا ہے تو یہاں دیکھیں ایوب علیہ السلام ہم بیمار تھے کوئی جزہ فضا نہیں کوئی مسئلہ نہیں آئیے ایک اور واقعہ سنتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوتی مشن دین میں آنے والی تکلیف ہے صحت ہم نے دیکھ لی مال ہم نے دیکھ لی اب دین میں آنے والی یہ بھی جو ہوتا اچھے گئی ہوتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سوال ہوتا ہے کہ عہد سے زیادہ بھی خطرناک کوئی دن آپ پر گزر عہد سے زیادہ کیا کوئی دن آپ پر گزرست سخت مشکی اس لیے کہ عہد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا تھا آپ سب جانتے ہیں ایک مشرق نے اٹھا کر ایک پتھر مان لیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اب پورا وقت نہیں اتنا بتانے کا وہ پتھر آ گیا آپ کے گال پر لگا گال پر لگنے کے نتیجے میں دو گڑیاں جیتنی آپ کے گال پر دس گئی آپ کے داشت شہید ہوئے اور بہت خنبہ آپ کا ادرچ لوگ پکڑ کے روکنے کوشش کر رہے تھے رکتا نہیں تھا اس سے بھی زیادہ تکلیف دے کوئی دن ہوا میں عائشہ سوال کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عائشہ اس سے بھی زیادہ تکلیف دے دنیں گزرا ہے مجھ پر پونسا دن گزرا کہا میں تائب گیا جب میں مکی والوں سے مایوس ہو گیا میں تائب گیا تائب میں جا کر میں نے دعوت دیتا ہے انہوں نے دعوت نہیں مانی اور وہاں کے اشرار بچوں کو مجھ پر چھوڑ دیا انہوں نے مجھے پتھر مارے پتھر مارے اتنے پتھر مارے کہ اتنا خون جسم سے نکلا کہ جو جوتے تھے جوتے وہ جوتوں کے اندر تک خون بھر گیا اور جوتے چپک گئے اس خون کے وجہ سے علاقے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے جو ہے غلام زید بن عارسہ آزاد کردہ غلام بھی تھے وہ بھی بچانے کوشش کر رہتے ہیں وہ بھی لغلوان ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم لغلوان ہو گئے آپ جب وہاں سے نکلے اور ایک جگہ جا کے تھوڑا ان شرارتی عوباج بچوں نے پیشا چھوڑا تو فرشتے آ گئے اور جبریل اسلام آیا اور کہا اللہ کے رسول یہ میرے ساتھ ملیک الجبال ہیں پاڑوں کا فرشتہ اگر آپ اپن دے تو یہ طائف کی پوری بستی کو یہ ایک اس میں دونوں پوری بستیوں ختم کر دیں گا نبی علیہ وسلم نے کہا نہیں میں لوگوں کے لئے رحمت بنا کر بھیجا گئے ہیں یہ مت کر اور پھر کیا ہو آپ سمجھانتے ہیں طائف والوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ بات میں ایمان لائے طائف والے جنگ کے اندر بہت شامعہ لڑنے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئیوس نہیں ہوئے ان سے آپ نے نہیں کہا کہ ہاں ان کو تو اللہ کر دو ان کو برواد پر دو کہا نہیں میں تو رحمت بنا کر بھیجا گیا چھوڑ دو ان کے آرے والی نسلیں ایمان لائیں گے برواقعے میں وہ لوگ ایمان لائے اور اسلام لائے اور اسلام کی مدد کے لئے ہر جگہ کھڑے ہوئے پھر آگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئیوس نہیں ہوئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناومید نہیں ہوئے تھے اور یہ ساعت آئیف کا سفر سے یہی نہیں ختم ہوئا تھا اس بیماری اس تقلیف کے عالم مطلب جو لہو لغان آپ ہو گئے اس حالات میں ہم مکہ واپس آتے ہیں تو کیا نفسانوں آپ موال مکہ والوں نے آپ کی نیشنلیٹی چھل لی عربوں میں یہ طریقہ تھا اگر خبائلی سسٹم کو بغیر اجازت کی آپ کہیں اور جا کر سپیشلی دین کی دعوت دینے گئے تھے تو واپس آنے کے بعد آپ کو اس ملک میں اس شہر میں رہنے کا کوئی اتنی ہوتا تھا اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے شہر میں جانے کے لیے آمان لینا پڑی اس کو عام زبان میں کہیں گے آپ کا پاسپورٹ اور نیشنلیٹی چھل لی گئی اب آپ کو دوسروں کی نیشنلیٹی کی پیسس پر اندر آنا لیا گیا اتنی آپ کو تقلیف جسمانی اور ذہنی آپ نے سب برداشت کی کوئی جزا فضا نہیں ہے کوئی پریشانی نہیں اس لیے کہ جو ہوتا ہے وہ اچھے کے لیے بتانے اس کے نتیجے میں جو آپ نے بندوانی دی طائف والے جو ہے وہ شرف بہت سلام ہوئیں اور اس کے بعد یاد رکھئے انہوں نے بڑھ چڑھ کر جو ہے مسلمانوں کی مدد اور دیگر کاموں میں جو حصہ لیا تو یہاں نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم نے بددعا نہیں دی اور اس کو برداشت کیا اس تقلیف کو کیونکہ اس کے بعد بھی زیر سی وقت اچھے نتیجہ آتے ہیں اور فربانیوں کے بعد ہی یاد رکھے چیزیں نظر آتی ہیں آپ کے لیے اسی طرح اگر واقعہ آپ لے لیں تو ایک نبی کا واقعہ ہے ان کے پوری زندگی میں کبھی جزا فضاء نہیں اور جو ہوتا اچھے کے لیے ہوتا ہے سوچا کون ہے وہ ابراہیم علیہ السلام جس کی ملت سے ہماری ملت کا سب سے گہرا تعلق ہے ابراہیم علیہ السلام سے اس امت کا سب سے گہرا تعلق ہے یاد رکھے سب سے گہرا ویسے ابراہیم علیہ السلام کی ذاتی ایسی شخصیتی ایسی ہے یہود بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ ان کے نبی تھے عیسائی بھی دعویٰ کرتے ہیں آپ ان کے نبی تھے ہمارا بھی دعویٰ چیکہ وہیں سے پورے انبیاء نکلے ہیں ان کے بعد ان کے بعد ان کے نسل کے علاوہ انبیاء کسی اور سے پیدا ہی نہیں ہو یاد رکھی پورے انبیاء انہی کی نسل انہی کی خاندان میں آیا پورے کے پورے عیسیٰ علیہ السلام سے سارے نبی ان کے بعد اور اسماعیل علیہ السلام سے آخر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پورے نبی ان کی نسل میں آئے تو کیا کیا تھا بھائیون ایسا جو پورے نبی ان کی نسل میں اللہ تعالیٰ نے بھیجے اس کے بعد کیا ثواب تھا کیا دام کیا تھا بہر یاد یہ فربانیاں دیتے گئے بغیر جزا فضا کے اور جو ہوتا اچھے کے لیے ہوتا ہی کئی مثال ان کے زندگی میں جوانی میں گھر سے نکالے گئے چونکہ والد کو دعوت دی والد نے گھر سے نکال دیا اس کے بعد آنگ میں ڈال دیئے گئے اس کے بعد بیوی کو اور اپنے بھتیجی کو لے کر جو ایمان لائے تھا سفر کرنا پڑا نہ جانے کتنے ملکوں اور کہاں تھا سفر نہیں کیا پھر ان کی بیوی کے اوپر بری نظر دالی اس مصر کے بادشاہ نے اس کے بعد پھر آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس کو سمجھ دی اس کے بعد اس نے اپنی بیٹی کو آپ کو توفے میں دیا پھر حاجرہ سے آپ کا نکاح ہوا جب نکاح ہوا تو اولاد دی اللہ نے اولاد پیدا ہوتی کہہ دی آزمائے شروع جا کر اس کو ایک بغیر کسی آبادی والے علاقے میں چھوڑ دو مکہ شہر وہاں چھوڑ دیا گیا اولاد تھوڑی بڑی ہوئی تو پھر کہا گیا اس کو زبا کر دو ان کی زندگی میں جو قربانیاں ہیں جسی کو انتہائیں اور ہر قربانی کا بدلہ اللہ رب العزت نے ایسا دیا اگر کوئی انسان جزا فضا کرے تو نہیں ملتا ایسا دیا کہ سبحان اللہ اس امت میں دیگر کسی نبی سے کوئی آمال نہیں لے گئے لیکن اس نبی کے زندگی سے کئی کئی آمال موجود ہیں قربانی کے شکل یہ پورت خاندان کو لے لے جاب ابراہم علیہ السلام اساق علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام عیدر علیہ السلام سارہ علیہ السلام سب آپ عمرے اور حج کو جاتے ہیں تو صحیح کرتے ہیں صفحہ مروہ کی یہ کہاں سے آتا ہے یہ حاجرہ دوڑی تھی وہ ہیں یہ زمزم اسماعیل علیہ السلام کے پاس ان کے لئے نکالا گا تو یہ خاندان ہی آدھ رہا کہ یہ اتنا گہرا تعلق ہے ہماری اس امت سے اور اللہ رب العزت نے خیامت تک کیلئے یہ عمل کو باقی رکھا کیا حاجر ہے اس کا کیا بینیوٹس ہے یہ کیسے ملے یہ عظیم فروانیوں کا نتیجہ تھا عظیم فروانی کوئی جزا فضا نہیں کبھی کوئی چیز پر جو ہے جس تو کہیں گے نا ایک کوششن مادنی کے ایسا کیوں میرے ساتھ اللہ ایک آخری عمر میں اولاد دی تو کہہ دیا چھوڑ دو جنگل کبھی نہیں کہا کہ اللہ میں کیسے چھوڑ دو اتنی مہبوب اولاد اولاد بڑی بھی چلنے پھرنے کی عمر بات کرنے کی عمر کو تو کہا جاؤ زبا کر دو اس کو سبحان اللہ کیا ٹیسٹ ہے کوئی جزا فضا نہیں ہر آزمائش سے گزر رہے خوشی کے ساتھ گزر رہے صبر کے ساتھ گزر رہے اللہ سے بدلے کے امید کے ساتھ آگے بڑھتے چلے جا رہے تو یہ یادرکی فربانیت تھی ان کی اللہ رب رزت نے یہ دیا جو ہوتا ہے اچھے کہ یہ ہوتا ہے جب سوچ کے آپ چلیں گے اللہ تعالی حالات کو بدل دیتا ہے آئیے اسی طرح کا ایک واقعہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو سورہ کہف کے اندر ہے جو بھی واقعہ دیکھیں واقعہ کیا ہے سورہ کہف کے اندر صحیح بخاری کی روایت ہے اور بھی دیگر حدیثوں میں آتی ہے میں اس کا مفہوم سب کو ملا کے ایک واقعہ بنا کے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں نبی اکرام صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں موسیٰ علیہ وسلم ایک بار تفریر دے رہے تھے اپنی فرم کتاب کر رہے تھے کتاب کے دوران کسی نے پوچھ لیا ہے موسیٰ آپ سے زیادہ کوئی علم والا ہے کیا اس دنیا میں بھی موجود موسیٰ علیہ وسلم کو لگا میں تو بھرگزیدہ نبی میں اللہ عظم پیغبر پر سوک کہا نہیں مطلب میں سب زیادہ علم اللہ رب العزت نے اس پر موسیٰ علیہ وسلم یہ گریفت کرنی اور اللہ رب العزت نے کیا فرمایا موسیٰ علیہ وسلم کہ موسیٰ جاؤ فرنا جگہ میرا ایک بندہ ملیں گا ہم نے اس کو تم سے اللہ کو زیادہ علم دے رکھا ہے تاکہ ملو مطلب جو خوال تم نے ادا کر دیا کہ مجھے سب زیادہ علم ہے اسے ہی نہیں ہیں جو میں لوگوں کو مختلف فن اور علم کا جو ایک بندے سے ملوں میں رہے اور ان کا نام آتا خزر جس سے ملنے کا حکم دیا خزر علیہ وسلم سے موسیٰ علیہ وسلم جا کر ملے تو خزر نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو اے موسیٰ علیہ وسلم کا علم دیا ہے لہٰذا جب تک تم میرے ساتھ رہوں گے سوال مت کرنا ہوں اس سے سوال کروں گے تو ہم لوگ سپریٹ ہو جائیں گے الگ ہو جائیں گے کیونکہ جو کام میں کروں گا وہ بہت الگ ہے اور وہ ہو سکتا ہے جو شریعت تمہیں دی گئی اس سے بھی ہٹ کر نظر آئیں گے مطلب جو کام میں کروں گا تم کو لیں گے یہ غلط ہے شریعت میں جو منع ہے لیکن میں کروں گا اس لئے کہ اللہ نے مجھے گین دے رکھا جو تمہیں نے دیا ہے لہذا میں نے ساتھ چلنا صبر کرنے کے استطاعت ہے تو چلو موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہی اب دولوں مل کے نکلے روایت میں آتا ہے کہ وہ ندی کے کنارے چل رہتے دولوں اب اتنے میں کیا ہو گیا ہے کشتی آئی تو موسیٰ علیہ السلام اور خضر نے کہا چلو کشتی کے ذریعے ہم آگے جاتے ہیں جو ہم کو سفر کرنا آگے جانا ہے اور کشتی روک دی گئی جب کشتی میں گئے تو کشتی والے نے پہچان لیا خضر علیہ السلام پر کہا تم خضر ہو تو کہا چونکہ میں نے پہچان لیا آپ نیک انسان میں آپ سے کرایہ نہیں لوں گا اور کرایہ اس شخص نے نہیں لیا موسیٰ اور خضر اپنے سفر جہاں تک دیسٹریشن تطیئے کرنے چلے اب سفر ختم ہونے والا سفر اور اس سے پہلے خضر نے کیا کیا علیہ السلام نے ایک آزار لیا اور ایک تختہ اکھار دیا اس کشتی کا اب نتیجہ تن پانی گزنا چال ہوگا کشتی میں تو موسیٰ علیہ السلام فوراں بول پڑے صبر نہیں ہوا اور کہا کی یہ کیا حرکت تم نے کیے اس نے تو احسان کی اپنے کو فری بٹھایا پیسے تک نہیں لیا اور تم کیا چاہتے ہو پوری کشتی والوں کو ڈبا دو یہ تختہ توڑ دیا تم نے سیدھا کس اللہ سامنے کا میں نے کہا تھا نا تم طاقت دی رکھتے ہو میرے ساتھ خاموشی اختیہ صبر کرنے کی تو کہا ٹھیک ہے یہ بغلتی ہوگی اب اب ہی نہیں پوچھوں گے اس کے بعد ساتھ تو کہا چلو بیاں سے اب سوال مت کرنا میں نے سے میں نے پہلے قول جاتا کچھ چیزیں ایسی ہیں جو سمجھ میں نہیں آئیں گے تم پول لیکن وہ علم میرے پاس ہے چونکہ اللہ نے مجھے ایک لن دیا ہے تمہیں ایک علم ساتھ ہے اسی حدیث کے اندر ایک لفظ آتے ہیں کہ چھوڑیا آئی اس نے اس ندی میں سے یا وہ جو بھی دریہ تھا جو بھی تھا بہرحال وہاں سے پانی پیا تو قضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا ہے موسیٰ اللہ رب العزت نے جو ہمیں علم دے رکھا ہے وہ اتنا ہی ہے جو چھوڑیا نے سمندر سے پانی پیا نا اس سے بھی کم علم جو اللہ نے ہمیں دے رکھا ہے اتنا کب علم اللہ تعالی اتنا زیادہ ہے بہر ہے وہاں سے وہ نکلے آگے بڑھتے ہیں جیسی کشتی سے اترے آگے چلے قضر علیہ السلام آگے بڑھے اور ایک بچہ کھیل رہا ہے اس کو خدل کر دیا موسیٰ علیہ السلام سے بلکل برداشت نہیں ہوا کہا کہ تم نے ایک نفس کو خدل کر دیا جس کا خدل کرنا تمہارے درست نہیں تھا سیوائے اس کے کی اس کو تو قتل کے بدلے خدل کرتے یا کوئی حد ہوتی اس کے اوپر خائم کرنے کا ہوتا تم نے کیسا خدل کر دیا خضر علیہ السلام نے کہا کہ میں نے دعا دن تم صبر نہیں کر پاؤں گے میرے ساتھ نہیں کہا ٹھیک ہے اب میں سے بھول ہوگی پھر سے بھول جاتا اس کے بعد سوال کروں تو پھر علیہ السلام خضر علیہ السلام نے کہا اس کے بعد اگر کوئی کوشن ہوں گے تو علیہ السلام ہو جائیں گی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث سے فرماتے ہیں کاش کہ موسیٰ نے اگلا سوال نہ کیا ہوتا تو نہ جانے اللہ تعالیٰ ہم کو کیا کیا واقعات پھر بتا دیتا ہو خضر کیا کیا کر دیتا علیہ السلام آپ فرماتے ہیں کاش کہ موسیٰ نے اگلا سوال نہ کرتے چونکہ موسیٰ نے اگلا سوال کیا اور دونوں الگ ہو گئے تو اللہ تعالیٰ پتا نہیں کیا کیا ہم کو چیزیں بتا دیتا اس واقعے کے ذریعے کہ اللہ تعالیٰ کیسے کیسے اپنے بندوں سے کیسے کیسے تام لیا ہے اور کیسے کیسے اس حکمتوں سے کیسے کیسے دنیاں واقع ہوتی ہیں بہرے آئے کا ٹھیک ہے ابھی نہیں اب اگلی بار ہو تو سپریشن پھر ہم اللہ کو جائیں گے پھر ساتھ دیں آگے چلتے بستی میں جاتے ہیں ان سے کھانا مانگتے ہیں کوئی کھانا پانی نہیں لیتا ہے لیکن دیوار تھی جو گرنے پر تھی یہ مطلب بلکل گرنے پر تھی بستی اور نے کچھ نہیں دیا خزر نے کہا چلو ہم اس دیوار کو بنا دیتے اس دیوار پر انہیں سیدھا کر دیا موسیٰ علیہ السلام کہہ پڑے کہا کہ بستی اور نے کھانے پر کچھ نہیں دیا کم اس دیوار پرانے کے چار جن سے اجرت لیتے ہیں تاکہ مستے گل ہو جائے خزر علیہ السلام نے کہا ابھی یہ ہمارے عردگی کا وقت آگیا پھر سوال آگیا آپ کا کہ بستی اور سے کچھ نہیں لیتے ہیں اس کے بندے کہا ابھی یہ ہمارا لگ کہا اب میں تمہیں حکمتیں بتاتا ہوں اور یہ حکمتیں پھر قرآن میں آتی ہیں وہ اس حدیث میں ہی آتا ہے معاملہ آکے فتح ہو جاتا ہے قرآن کے انتا پھر یہ بھی واقعہ جو حدیث میں ہے اور قرآن نے آگئی بھی واقعہ بیان کیا اب آگئی کا قرآن میں آتا ہے قزر علیہ السلام نے پھر کہا کہ چلو میں تمہیں بتاتا ہوں پہلے کیا ہوا جو پہلی جگہ ہوں گئے اور میں نے جو وہ کشتی تھی جس کا وہ تختہ نکال دے اسے کشتی بدنواہ ہو گئی وہ میں نے اس لیے کی کہ آگئی ایک بادشاہ تھا جو ظالم تھا اور وہ کیا کر رہا تھا اچھی کشتیوں کو لے لے رہا تھا اور بری کشتیوں کو چھوڑ دے رہا تھا تو اللہ نے مجھے حکم دیا کہ اس کی کشتی کو قراب کر دو چونکہ میں نے اسی کشتی قراب کر دی اب اس کی کشتی پہ وہ خبزہ نہیں کریں گا اور وہ بچ گیا اللہ نے اس کی روزی بچا نہیں اس کی تجارت بچا نہیں دیکھیں اللہ کی حکمت اگر کشتی والا جزا فضا کریں گا اس کا مطلب اس نے حکمت کو نہیں سمجھا جو اللہ کی حکمت کیا تھی اس کے بچے دیکھیں ایک عام انسان ہونا تھے ہم کیا تیریں گے سمجھ رہا تو اللہ تعالیٰ کو پتا تھا اور اس نے اپنے بندے قضر کے ذریعے لے لیا لیکن ایک بات یاد رہا ہے کہ قضر علیہ السلام کے تعلقوں سے بڑی بدقی دیا لوگوں میں پا جاتی ہے قضر علیہ السلام اللہ کے نبی دین اور جیسے انبیاء ہوتے انتخال کر جاتے ان کا بھی انتخال ہو گیا ورنہ لوگ آئیت بھی جنگلوں میں بیابان میں وادیوں میں جاتے ہیں تو قضر علیہ السلام تو آواز دیتے ہیں یہ درست نہیں ہے بلکہ شرک ہو جائیں اگر کوئی قضر کو آواز دے تو اللہ کے برنے میرے آرہے ہیں تو قضر علیہ السلام نہیں پھر ایک بات بتا یہ تھی جب وہ اترے تو کامل نے اس لڑکی کو حد کر دیا کیوں حد کر دیا اس نے کہ وہ لڑکا پیدائشی کافر تھا اور اس کا کفر ایسا تھا کہ اس کے والدین کو بھی وہ بڑے ہونے کے بعد کو فرد میں مبتلہ کر دیتا تو لہٰذا تیرے رب نے چاہا اس کے والدین کے ساتھ خیر کرنا ہو مجھے حکم دیا اس کو قتل کرنے کا اور میں نے اس کو قتل کر دیا اب اس والدین کے بارے میں سوچیں جن کا بچہ باہر کھیلنے کے اور قتل ہو گیا لیکن اس بچے کے لیے ہی بہتر تھا کیونکہ قضر علیہ السلام کو اللہ نے بزری وحی بتا دیا تھا یہ بچہ اس نیک والدین کے لیے آزمائش بننے والا ہے بڑے ہونے کے بعد اس لیے میں نے فضل کر دیا تیسرا آگے بڑے دیوار جو گرنے پہ تھی لیکن اس کے نیچے ایک خزانہ تھا جو یتیم بچوں کا تھا جن کے والد نے وہ خزانہ رکھا تھا اس سے پتا چلتا ہے اور ان کے والد نیک انسان تھے اس سے پتا چلتا ہے اگر والدین نیک ہو تو بچوں کو اس کا اچھا بدلہ ملتا ہے والدین نیک تھے ان بچوں کے اور انہیں خزانہ رکھا ہے اللہ چاہ رہا تھا کہ یہ بچے پہلے بڑے ہو اور طاقت کو پہنچے اپنے یتیم بچے جو کمزور ہوتے ہیں طاقت کو نہیں پہنچے طاقت کو پہنچے اس کے بعد خزانہ ان بچوں کو مل دائیں گا تو اللہ تعالیٰ کا وہ پلان تھا اللہ نے انہوں سے کروا دیا اور موسیٰ تم صبر نہیں کر پا اس پر تم نے پھر سوال کر لیا اب چونکہ تم نے سوال کیا تو یہ ہمارے الگ ہونے کا وقت آ چکا ہے اور یہ تین واقعات تھے اور تینوں کی حکمت جو اپنے صلی اللہ علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام پہ بتائی یہ واقعات ہمارے لیے عبرت اور نمونہ یاد رکھ کہ جو بھی ہوتا ہے اس پہ اگر ہم شکر بنائیں تو یہ ہمارے لیے بہت خیر کا پہل ہو اور جزا فضا کریں گے تو پھر یاد رکھے دنیا ہی برباد ہوں گی آخرت پہ اور خاص طور سے انہا حادیث کو یاد رکھی جو ہم نے تقدیر پر ایمان میں دیکھی تھی جو ہو گیا اس کے بارے میں تو کبھی کوئی کمنٹ نہیں ہوں گا ایسا کرتا تو کاش ویسا ہوتا اس لیے کہ وہ بولنا شیطان کی طرف سے ہے جو ہوا وہ ہونا تھا اگر مگر کرنا کیمہ اگر ایسا نہ کرتا تو ایسا نہ ہوتا ایسا کام نہ کرتا تو اس حصیبت میں نہ پھچتا یہ نہیں کہنا ہم اس لیے کہ اگر مگر شیطان کے دروازوں کو بلتا ہے اگر مگر شیطان کے طرف سے تو تقدیر پر ایمان یہی ہے جو ہو گیا آنے والے دور کے لئے فل کوششی کیجئے آپ اس کے بعد پھر جب آپ نے کوششی کی رتیجہ آ گیا جو آپ چاہ رہے تھے وہ آئے یا جو آپ نہیں چاہ رہے تھے وہ آئے خبول کیجئے اس کو کیونکہ یہی تقدیر میں نے بہت پہلت کی تجارت نہیں چلی ختم اگر ہم ایسا کرتے تو ایسا ہوتا وہ بولنے کی ضرورت نہیں اگلی بار ہم سبق ضرور لے سکتے پھشلے واقعہ سے سبق کیسا کی ہم گاڑی سے سفر کر رہے تھے سٹیپنی لینا بول گئے اسی بات آگئی گی گاڑی پنکچر ہو گئی بڑی مشکل آئی تو اب یہ مت بولو سٹیپنی لے لیتا تو یہ ہوتا نہیں وہ تو تہہ تھا تم نے لینے والے تقدیر کا حصہ داؤ اب کیا ہے اس واقعے سے عبرت لو اگلی بار جب بھی نکلیں گے سٹیپنی لے کے نکلیں اگلے کیا کر سکتے آپ پچھلے پہ زیادہ فضان ہے جو ہو گیا اس پہ نہیں اگلے کیا تیاری کہ اگلی بار یہ نہیں کرنا چاہیے اگلے میں پڑھائیں ایسا کرنا چاہیے اور بزنس میں ایسا کرنا چاہیے آپ کسی ہونے والے واقعے سے نصیحت برا سبق لے سکتے ہیں لیکن آپ یہ مت بولو کہ کاش میں ایسا نہیں کر کے ایسا کرتا تو آج کامیاں بزنس میں ہوتا ویسا نہیں کر کے ویسا کرتا تو شاید میں وہاں ہوتا آج ہم اس تائم میں دو مہینے لیٹ شادی کرتے بچے کی تو اس سے نہیں اس سے نکال ہوتا لوگ ہوتے رہیزہ بھی سوچتے ہیں بچے کی شادی کر دی بعد میں کوئی مالدار آدمی دیگا ارے یار پہلے کر دی اپنے کو کیسی باتیں ہیں جو ہو گیا وہ ہونا تھا کوئی اگر مگر نہیں اس کی ہوت پر ختم ہو گیا ماملہ بہریاں لوگ کرتے ہیں نہیں کرنا چاہیے یہ اللہ تعالیٰ کے طرف سے تھا اور مومن کو اللہ تعالیٰ مکمل طور سے گائیڈ کرتا ہے مومن سے اللہ تعالیٰ ہر بار اچھا تعامل لیتا ہے ظاہرا کوئی کام اچھا آپ کو نہیں دکھ رہا ہے ابھی لیکن یہ آپ کے لئے خیر ہے یاد رکھ یہ آپ کے لئے خیر ہے اس لئے کہ اس کے بعد آپ کے ساتھ کیا ہونے والا تھا آپ اور میں نہیں جانتے یاد رکھ فرچیز کو خبول کر لی جو وہ جیسی تھی آلات میں جو بھی یاد رکھ اور اس کے آپ کو فائدے آگے نظر آنگی یاد رکھ یہ فائدہ ہو گیا فلا چیستیوں تکلیف دور ہو گئی فلا یہ ہوا یاد رکھ اور ہوتا ہے ایک مرتبہ ہمیں ایک سفر بتا اور سفر پہ ایک جگہ میٹنگ میں گئے میٹنگ وغیرہ ختم ہوئی ہمیں ہمیں سفر سے نکل رہا ہو تین اکسو کلومیٹر ٹرائیول کرنا ہے پھر ائرپورٹ جانا ہے پھر اپلی فلائٹ ہے اب جب ہم سفر مہا سے میٹنگ میں سے اٹھا اور شوز نکال کے ساکس پہنے لگا تو اس میں ایک گاندل ہوتی ہے وہ گاندل تھی اور اس نے وہ جانس سکس میں نے پہنا اس کے اندر تھی اس نے تاٹنیا اس بے تہاشا تکلیف ہوتی اسی کاٹنے سے پورا بلاک بلو کیسا کیسا کل ہو جاتے ہیں اب لوگوں کے ساتھ ہیں تو چلائے بھی نہیں سکتے کہ جوال بھی نہیں سکتے اور برداشت نہیں کرنا ہے کہ کیسے لگے ایک مکرر چلائے رہا کہ اتنی تکلیف ہو رہی برداشت بھی نہیں ہو رہی تکلیف اتنی زیادہ ہے اور آدمی ایک تھوٹ پوسیس میں رہتا ہے کہ اس سے کیا ہے چونکہ اگر انسان نہیں سوچے اس کے کیا فائد ہے اس کے کیا فائد ہے سوچتے رہے تو اللہ تعالیٰ حکمت ہے دکھاتا ہے پہلال بہت تکلیف رہی پورے سفر میں تھا کچھ نہیں کر سکتے اپنے روک نہیں سکتے دعافہ نے بتانے مشکل چونکہ ٹرائیولنگ ٹائم ہے اور اس کے سیدھا پہنچنا ہے فلائٹ وہ ساری چیزیں گے اور اس کے بعد ایک تکلیف تھی مجھے پہرنے اور اس کے بعد وہ ختم ہو گئی میں ایک آرٹیکل کی دن وقت پڑھ رہا تھا اس آرٹیکل میں تھا یہ فلا جو داندلے اس کے زہر سے دفعہ بندی سے فلا تکلیف کی شفا ہوتی ہے بعد میں میرے آرٹیکل ریڈنگ میں آیا ہو تو میں نے جب دیکھا تھا میں نے تاجک کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آٹومیٹک اپنے لئے ایک علاج کا ذریعہ پہلے کر دیا تھا اس نے آیا اس نے کاٹ اللہ تعالیٰ نے چیز تھی باٹ اس کا بینیفیٹ یہ ملا کہ فلا چیز تھی تکلیف دور ہوگا کوئی علاج کا ضرور نہیں پڑھی تو یہ اللہ تعالیٰ کے طرف اگر سوچ لے کہ میں سفر پہ تھا دینی کام میں تھا اور میرے کو ایسی چیزیں کٹ رہی آ کر کیا پیدا دینی کام تر ہم کوئی پکڑ رہی ہم کوئی لپڑ رہی دوسروں کچھ نہیں ہو رہا سفر میں ایک تو مشکل فلا ہی ہے علاج نہیں کر سکتے نہیں اللہ کے طرف سے چلو پرداشت کرو خاموش رہو اس لئے لوگ کے سامنے تکلیف بہت ہاری نکلو چونکہ وہ لیٹ کریں گے کسی دوہ خان لے جائیں گے فلائٹ شروع جائیں گے جانا دیا آپ دیکھیں اس کے فائدے ان بینت فائدہ یاد رکھے ہم سمجھ بھی نہیں سکتے یاد رکھے کیا ہے لیکن وہ ایک انسان کا ایک مستائم ہوتا نا اس پر آدمی بڑا پشتاتا یاد رکھے سبحان اللہ تو یہ بڑی اہم چیز ہے یاد رکھے اس چیز کو سمجھنا بہت اہم ہے یاد رکھے ہم لوگ سمجھ نہیں پاتے یاد رکھے اور پھر نقصان اٹھاتے ہیں بہت سارے بات زندگی میں اللہ رب العزت سے بدگمانیاں کر لیتے ہیں اللہ رب العزت سے مایوسی اختیار کر لیتے ہیں اللہ کی مدد سے مایوسی اختیار کر لیتے ہیں تقدیر میں جزا فضا تر کے کفر تک مہت جاتے ہیں بڑے مسائل اپنے لیے پیدا کرتے ہیں آپ سوچ لیں اپنے لیے بہتر ہیں اس اب سے خیر ہے کسی نے مجھے کلی ایک واقعہ سنایا ایک عالمی دین نے ان کو واقعہ سنایا کہ ایک شخص تھا جو سفر کر کے جانا اب سفر کر کے جانا تھا وہ ٹیکسی کے لیے کھڑا تھا اور ٹیکسی ملنے رہی تھی بڑی مشکل سے ایک ٹیکسی مل اس ٹیکسی کو اس نے پکڑا اور جب ٹیکسی میں بیٹھا تو وہاں اس علاقہ جائے کہ ڈاکو ہونڈا ٹائپ آدمی آ گیا کہ ابھی تم اس ٹیکسی سے بہر نکلو میں کو جانا ہے اس نے کہا میری فلائٹ ہے وہ ابھی نکلو نہیں تو بہر ہی ہی ہو جائیں گا پنگا تو وہ آدمی بیچارہ نکل کے کھڑا ہو گیا اب کھڑا فلائٹ جانے ہوا نہیں نہ امید ہو گا اس کے بعد وہ آدمی اس ٹیکسی میں بیٹھا ٹیکسی تھوڑی دور گئی ٹیکسی کے ایکسینڈ ہو گیا ڈرائیور اور وہ دونوں آدمی گنتے کھڑا ہو یہ اللہ تو شکر دا کر اچھا ہوں ہمیں اس میں نہیں بیٹھا تو بندہ تو دیکھیں اتنا ناشکرہ اتنا جلواز ہے ابھی اس کو دنیا میں ناتامی نظر آئی تھی ابھی اس کو خوشی نظر آئی جو دیکھ گیا ہو تو ہم سمجھ گئے دنیا میں جو نہیں دیکھتا ہے وہ اللہ اکمہ تو آپ یہ سمجھ لے گی رب العزت کی حکمت جو ہوا ہے میرے ساتھ اچھا ہوا ہے کوچھ اس حالات مطلب نصیت حاصل کرنے والے تو نصیت حاصل کر کے اگلی بار زندگی کو بدلوں گا لیکن جزا فضا نہیں کروں گا مایوس نہیں ہوں اللہ کی رحمت سے آگے بڑھوں گا تو جو ہوتا ہے اچھے کے لئے ہوتا ہے تو آپ اگزام میں فیل ہو گئے ہو محنت کرنے کے بعد آپ کے لئے یہی تھا میں نے سب کچھ کیا پرسنڈیج اتنا نیم آئے پایا آپ کے لئے یہی تھا میں نے فلاں کیا اور میں یہ نہیں کر پایا آپ کے لئے وہی تھا میں فلاں کو چاہتا تھا میں اس سے شادی نہیں کر پایا آپ کے لئے ہی بہتر تھا میں چاہتا تھا میرے بچے مجھے لڑکیاں مجھے نہیں ہوئے آپ کے لئے یہی بہتر تھا میں چاہتا تھا میری تجارت میں جو بہت مال ملے نہیں ملا آپ کے لئے یہی بہتتا تھا جو میرے رب نے کیا اگلی امید کیجئے دعا کیجئے اور بڑھ جائیے جو ہوا اس پہ کوئی بات نہیں کوئی کمنٹ یہ میرے رب کے طرف سے تھا جو ہوا اور بہت اچھا تھا جو بھی ہوا اگلا انشاءاللہ اس سے اچھا ہوں گا اور کوشش کرتے جائیے نصیحت ہے حاصل کیجئے پسلے واقعات سے لیکن وہ جو حالات بن گئے نا ہمارے بہت عجیب و غریب ہو گئے ناراضگیاں اور رونا دونا تو ایسا کہ دس سال بیس سال ہو گئے انسیڈنٹ کو آج بھی رو رہے ہیں ایسے کئی لوگ میں جانتا ہوں والد کے انتخابہ دس سال ہو گئے ہر سال ہو رہے ہیں بھائی بس کرو جس کا تھا امانہ تو اس نے لے لی اب ختم کرو خصہ امید سلیف رضیحان کا واقعی یاد کری جو ان کے شوہر رات میں آئے ان کے بیٹے کا انتخابہ ہوا انہوں نے شوہر کو بلنا پسند نہیں کیا اس کے بعد شوہر کے ساتھ رہی لیکن جیزہ فضا نہیں کیا کہا کہ اللہ نے ہم ایک اولاد دیت اس نے واپس لے لی جس کی امانت تھی اس کے پاس اب آپ دس سال تک روتے رہیں گے تو آپ کیا بلنا چاہ رہے ہیں اللہ وہ میرا تھا تو کونہ تناؤس بلہ چھیننے والا یاد ہاں میں پوری زندگی روتے رہوں گا ایک مسئلہ اجازت ہے آپ کو تین دن غم منا لے بس ختم ایک بیوی ہے تو چار مہینے دس دن میکسیم ختم یا دس دس بیس بیس سال تک بچوں کو یاد کیا جا رہا ہے بڑوں کو یاد کیا جا رہا ہے ارے اس کا بھی عجر ہے آپ کو سفر کر دیں کہ بھائی وہ گیا جو ان کے ساتھ خیر تھا اندازہ لگا وہ ایک آدمی بیمار ہے آپ کے والد سمجھ آپ سوچ رہے ابھی نہیں انتخال ہونا تھا بیس پچیس سال اگر وہ ایسی جیتے بیماری کیالت میں جیتے کمزوری کالت میں جیتے کیسے ہم لے کے ان کو علاج کر پاتے یہ بھی خیر تھا کہ اللہ تعالی نے جب تک بہتر سمجھا ہم سے خدمت لی اور جب بہتر سمجھا دنیا سے اٹھا لی الحمدللہ سوچو آپ اگر بڑا آپا بڑا آپا عادی بڑا ہوتا اور سکھ مرتا نہیں بڑھتے آتا تو کتنی مشکل ہوتی سمال نہ سوچو یہ اللہ کی نعمتیں ہوتی یہ فاضل ہوتا ہے جو ہم سمجھ نہیں پاتے لہٰذا اللہ کی مرضی مشیعت کو دیکھیں ہر چیز میں جو ہو گئی آپ کے ساتھ اور جو ہوتا ہے اچھے کے ساتھ ہوتا ہے سوچ کر آگے بڑے دیکھیں پھر دنیا بھی انشاءاللہ ہماری سبر جائیں گی اور اللہ نے جو انعامات اندار رکھ رکھے ان لوگوں کے لئے سبر کرتے ہیں جب آزمائے سے گزرتے ہیں تو انعامات کے بھی انشاءاللہ سے مستحق بنیں گے یا پھر اگر آپ کے ساتھ اچھا ہوا اور آپ شکر ادا کرتے ہیں تو اللہ آگے اور اچھا کریں گا اس لئے کہ آپ نے اس کے شکر ادا کیا اور شکر گزار بندوں کے ساتھ اللہ اور ان کو مزید جو اضافہ کرتا ہے تو بہرانی چند باتوں کے ساتھ میں اپنی آج کی اس لیکچر رو ختم کروں گا چھوٹا سا ایک اعلان ہے آخری دن ہے تو آپ سن کے جائلان اس کے بعد آپ جا سکتے ہیں اعلان اس طرح سے ہے یہ دس روزہ کانفرنس ہم نے رکھی تھی ریپیٹیٹیو اعلان ہے ہر سال کرتا ہوں وہ اعلان کا وہی حصہ ہے یہ کانفرنس کسی کو فش کرنے یا کسی کے اگینسٹ نہیں رکھی گئی تھی یہ کئی سالوں سے تقریبا اٹھرہ سال سے چل رہی ہے بیچ میں ایک چار سال ہم نے بند کی تھی نہ کسی کے فیور میں تھی نہ کسی کے عبوز میں تھی قرآن و سنت کی بات جیسا صحابہ نے سمجھا وہ تاریخے سے بات سمجھا رہا اس کانفرنس کا مقصد تھا تاکہ سننے والے عوام اس کو سنے اور پھر بہعمل بنے اپنے زندگیوں میں یہ چیز کو لاغو کرے اس کانفرنس کے اندر جو کچھ اچھی باتیں تھی صحیح باتیں کہیں گئیں وہ اللہ رب العزت کی جانب سے تھی اس کے طرف سے تھی جو کچھ خطائیں تھی غلطیاں تھی وہ میری نفس کے طرف سے میری ریلنگ کی کمی کے ویسے اور شیطان کی طرف سے تھی یاد رکھی ہم کانفرنس میں جو کچھ کہا گیا اس کا اگر کوئی مسٹیک ہوتی ہے تو ہم دو ہاتھ سے کھلے کوئی اصلاح درنا چاہے کوئی بات بتانا چاہے کہ یہاں غلطی ہوئی یہ غلطی ہوئی تو ہم اس کے لئے ریڈی ہیں آپ تبھی بھی آفس پہ آئی ہم تو بتائیے یہ مسٹیک تھی غلطی تھی ہم اپنی اصلاح کے لئے ہمیشہ کھلے تھے اور انشاءاللہ عزیز ہمیشہ کھلے رہیں گے یاد رکھ اسی طرح میں شکریہ داد رہوں آپ تمام لوگوں تھا جو دس دن تک آن لائن بھی آتے رہے آف لائن بھی یا لائیو میں آتے بیٹھتے رہے ان تمام لوگوں کا جو والنٹیئرز ہمارے پاس جنہوں نے کام کیا ان تمام لوگوں کا جنہوں نے اس کانفرنس کامیام بنانے میں جس میں ہماری مدد کی ہمارے سٹاف کی ہمارے والنٹیئرز کی ہمارے ٹین سے لے کر ہر چیز آپ دیکھ کر کہیں کئی چیزیں ہوتی یاد رکھی جو آتی ہے اور جاتی ہے ڈیلی آپ کے سامنے آتا ہے ان تمام لوگوں کا نام بنامتوں میں شکریہ دانے کر پا جنہوں نے مال سے جسم سے آئیڈیاز اور عقل سے اور دعاوں سے برحال ہمارا تاؤن کیا ان تمام کو میں شکریہ دانے کروں لوگوں کا کہ انہوں نے کیا اور امید کرتا ہوں اگلے سالوں میں بھی آپ اس کانفرنس اسی طرح فائدہ اٹھائیں گے اللہ رب العزت مزید اگر زندگی دے تو ہم ملتے رہیں گے اور ایسی باتیں کرتے رہیں گے کانفرنس کے علاوہ بھی یاد رکھی ہر سنڈے کو میں لیکچر لیتا ہوں جو کہ اسلامی نیستر سنٹر ایڈوکیشن ویلیفیر ٹرس کا روحیلہ دلی میں آفیس ہے آپ لوگ وہاں سکتے ہیں ایوری سنڈے مارننگ ٹین تھٹی تو ایلیون تھٹی لیکچر ہوتا ہے اور وہاں بھی کوششن آنسر سیشن فوراں اس کے بات ہوتا ہے ریگولر اس میں الگلر ٹاپکس لیے جاتے ہیں اور لوگ آتے ہیں سوالات لاتے ہیں اور کانفرنس کی بہت سارے سوالات وہاں لیتے ہیں پھر اس کے بات میں تو آپ لوگوں کی سوالات یا وہ کر سکتے ہیں اسی طرح ہمارے پال سنٹر ہے جس کے اندر جو سوالات ہوگے رہ گے لوگ کمپلین کر رہے تھے فیس بھی اس کا جواب اس کا جواب ہمارا ایک پال سنٹر ہے اس کا نمبر آپ لوگوں کے پاس آلیڈی ہے نہیں تو کارڈز باہر ہے وہ لے لے یہ بہت آسان نمبر یاد کر لیں 80-5545-5545 80-5545-5545 صبح آنڈ بھائی سے لے کے دن بھائی تک چلتا ہے اس کے آپ کال کریں اور کال کریں اپنے شرعی اور دینی مسائل کو آپ حل کر سکتے ہیں یہ کال سنٹر سال بھر چلتا ہے کسی دن اس کو چھٹی نہیں ہوتی یاد رکھی تاکہ لوگوں کی مسائل حل کرنے کی اس کال سنٹر کے ذریعے بہرحال کوشش کرتے ہیں تو بہرحال یہ چند اعلانات تھیں آخری اعلان یہ ہے کہ ہر سال کی طرح امید آپ سے کروں گا کہ آپ لوگ اس کانفرنس کے لیے اور دیگر ہماری ایکٹیوٹیز کے لیے ضرور تعاون کریں آپ تعاون آلائن بھی کر سکتے ہیں باہر ہمارا کاؤنٹر ہے ڈونیشن تو وہاں بھی بھی اعل کر سکتے ہیں تو یہ چند باتیں تھیں جو ہم نے جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے آپ کے سامنے رکھنے کوشش کی اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ سبحانتہ اللہ جو کچھ ہم نے کہا اور سنا اس کا عمل کرنے کے میں توفیق ہتا فرمائیں ہم تمام کو اس چیز کی توفیق دے کہ ہم تیری عقمت کو سمجھ سکے ہم تمام کو صبر دے اور ہمارے آمال کا اچھا بدلات فرمائیں جب تک ہمیں زندہ رکھ ایمان اسلام پر زندہ رکھو خاتمہ مارا ایمان پر وافر دعوانا الحمدللہ رب العالمین سبحانہ ربی کا رب العزت و السلام للمرسلین والحمدللہ رب العالمین جزاک اللہ ایڈوکیٹ فیض صحیح صاحب تقدیر کے تعلق سے جو اہم پہلو ہے کہ ہم اگر مگر نہ کرتے ہوئے اس بات کا یقین رکھیں کہ جو ہوتا ہے اچھے کے لئے ہوتا ہے قرآن و عدیث کے روشنی میں انبیاء علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تابعین تب تابعین کی زندگی سے واقعیت کی روشنی میں وہ سنوان پر روشنی دان رہے تھے اور ہماری رہنمائی فرما رہے تھے ایڈوکیٹ صاحب نے اپنے تفریر میں یہ کہا کہ ہم قسمت کو نہ پوچھتے ہوئے اگر مگر نہ کرتے ہوئے تدابیر افتیار کریں اور اللہ پر تبکن رکھیں کسی نے کیا فوق کہا ہے کہ تدبیر سے ٹل جائے تقدیر تو یہ سمجھو تقدیر کا ٹلنہ بھی تقدیر ہی کی صورت ہے بہر ایان اس کے بعد پوچھن احسر سیشن رہے گا اور اس کے جو رول سے میں آپ کو پتا دیتا ہوں کہ یہاں پر الٹرنیٹ سوالات لیے جائیں گے ایک سوال مرد حضرات کی جانب سے اور دوسرا سوال اس کے بعد سوالات کی جانب سے لیا جائے گا مرد حضرات کے میں یہ سوال پوچھنے کے لیے یہاں سامنے مائیک ہے اور سوالات کے یہاں بھی ایک مائیک لگا ہے خواتین اپنے سوالات چٹیوں پر پیش سکتی ہے ایک وقت میں ایک سوال پوچھا جائے اور سوال جو ہے انوان سے متاندف ہونے بہر ایان اس کے بعد سوال جب پر سیشن رہے گا اور فیساہر اس کے جوابات دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ نب العالمین والصلاة والسلام على رسولِ کریم وعلى آلیم وصحابِ ازمائین ربشنانی صدری ویسنی امری وحلو لغضتن من لسانی قولی امبر جی اسلام علیکم فیض بھائی جیسا کہ آپ نے کہا کہ کوئی چھوٹا بچہ انتخال کر جاتا ہے تو ان کے ماباپ کو جنہت مل جاتی ہے وہ بچہ ہاتھ پکڑ کے لئے جاتا ہے تو میرا یہ ماننم پوچھنا تھا آپ سے سوال تھا کہ وہ بچہ کتنے دن کا بھی ہونا ہو سکتا یا پھر مہنے میں بھی انتخال کر جائے تو اس کا بینیفٹ ملتا ہے یا پھر سال کا ہونا ضروری ہے لیکن بہنے سوال کیا جو بچوں کی وفات پر انسان سبر کرے تو جنیند اس کا بدلہ ہے تو بچہ کتنا ہو بچہ پیٹنے وجود میں ایک بار آ جائے اس کے بعد پھر کبھی بھی مر جائے جیسے کہ ایک لسلس میں آنے کے بعد سیونت منت میں ابوٹ ہو گیا ایٹ منت میں ابوٹ ہو گیا پیدا ہونے سے کچھ دن پہلے انتخال ہو گیا پیدا ہوتے وقت انتخال ہو گیا پیدا ہونے کے بعد تھوڑا بڑا ہو گیا بالک ہونے سے پہلے جو عدیس میں الفاظ ہیں ایک تو جو چھوٹے بچے ان کے لئے فضیلت بھی ہو کھیش کے لے جائیں گے وہ ایک ہے اور ایک فضیلت یہ ہے جس کے تین بچے بالک ہونے سے پہلے انتخال کر جائیں اس کے لئے فضیلت ہے کہ وہ اس کو جنت میں لے جائیں گے بلکہ عدیس میں الفاظ ہے وہ تب تک جنت میں داقل نہیں ہوگی جب تک ان کے والدوں کے جنت میں نہ بھیجا جائے لگی نہیں یہاں ایک بات ضروری ہے اور وہ کنڈیشن ہو شرطی ہے والد ہے صحیح العقیدہ ہو بلکہ کتنا بھی چھوٹا ایک دن کا ہو پیداش کے لئے انتخال کر جائے سال بھر کا ہو تھوڑا بڑا بالی ہونے سے پہن رہا تھا اس نے سوال کیا کہ ہم یہ سوچ رکھ سکتے ہیں کہ ہر نقصان سزا ہے اور ہر نعمت نیک کام کی وجہ سے ملی ہے اس نے سوال کیا ایسی سوچ درست ہے کہ یہ سوچنا ہے کہ ہر نقصان سزا ہے اور ہر نعمت نیک کام کی وجہ سے ملی ہے دیکھیں یہ تو بولا جا سکتا ہے کہ کوئی نقصان ہمیں ہوتا ہے تو یہ اللہ کے طرف سے سزا بھی ہو سکتی اور آزمائش بھی ہو سکتی لیکن ہر نعمت ہمارے نیک کام کے وجہ سے ضرور نہیں ہے چونکہ اللہ تعالیٰ بہت ساری پر ایسے لوگوں کا ایسی نعمتیں دیتا ہے جو وہ تو دین سے بھی خریب نہیں ہے دور دور تک تو یاد رہا کہ ایسا نہیں جہاں تک آزمائش نقصان ہے وہ دونوں کو ہو سکتا ہے نیک لوگوں کو بھی نقصان ہو سکتا ہے برے لوگوں بھی نقصان ہو سکتا ہے نیک لوگ جب نقصان ہوتا ہے تو انہوں کے لئے آزمائش ہوتی ہے برے لوگوں کو نقصان ہوتا ہے تو ان کو سزا ہوتی ہے برے لوگوں کو اپنی سزا وکا سمجھ کے اپنی زندگی کو بدلنا چاہیے اور نیک لوگوں کو اپنی آزمائش میں صبر کے ساتھ ڈکے رہنا چاہیے یاد رہے اب سزا ہے اور آزمائش ہے فرق کیسا ہوگا تو بہت سمپل ہے دین پر چلنے کے نتیجے میں جو آپ کو تکلیفیں ملتی ہے وہ آزمائش ہے اور دین کو چھوڑنے کے نتیجے میں جو تکلیفیں آتی ہے وہ سزائیں نمازیں چھوڑ دی آزابات آتی ہے سزائیں نمازی تھے آزابات پھر بھی آئے یہ آزمائش تھی کہ اب کیا کرتے ہو جو ہم تمہارا مال دولت لے لیتے ہیں تو لہٰذا دین کی عمل کرنے میں جو تکلیفیں آتی ہے وہ آزمائش ہے دن کو چھوڑنے کے نتیجوں تکلیفی آتی وہ سزائیں تو یہ تو بات صحیح ہے کہ نقصان سزا ہو سکتی ہے آز وائز بھی ہو سکتی ہے لیکن ہر نعمت جس کو ملتی ہے وہ نیک ہوں گا یہ ضروری نہیں ہے نیک لوگوں کو بھی دیتا ہے بہت دیتا ہے جیسا سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی اور بادشاہ ہے دعوت علیہ السلام اللہ کے نبی اور بادشاہ نبی ہے اور اسی طرح فیرون کو بھی دیا فارون کو بھی دیا حمان کو بھی دیا ہے تو ہی ملیں گی نیک لوگوں بھی ملتی ہے اور برے لوگوں بھی بہلا رب اللہ جب نعمتیں دیتا سال علیکم جی یہ جو تین جو ٹاپکس چل رہے تھے تین دین سے تو لائف کوچنگ میں جو NLP ہوتا ہے Law of Attraction ہوتا ہے منفیسٹنگ کرنا ہے تو یہ اسلامی پوائنٹ ویو سے کتنا صحیح ہے کس سنس میں آپ پوچھنا چاہ رہے ہو منفیسٹنگ کرتے چیزوں تو منفیسٹنگ ویجولائز کرتے جو چیز ہوئی نہیں اس کو پہلے ویجولائز کر رہے گول ہے کچھ تو میں ویجولائز کر رہا ہوں یا اس کو یونیورس بولتے ہیں یہ سب چیزوں میں تو میں شارٹ میں بتا رہا ہوں جی منفیسٹنگ کرنا ہے مطلب سوچ نہ میں ایسا کروں گا یہ کروں گا یہ ایسا کروں گا تو دیکھیں شرن اس میں کوئی برائی نہیں کوئی انسان کسی کام سے پہلے کوئی چیز تیگ کرے اس میں کوئی شرن خبات نہیں جیسے انسان کے دور پر کہ میں اگر مجھے اللہ دولت دے تو گھر ایسا بناوں گا اور آپ سوچ رہے ہیں اور وہ میں ایسا ہوں گا اور تنکنگی بھی نہیں جانا یاد ہوں گی کل چیز تو ڈسکس ہو گیا ہے میں ایسا کروں گا یہ چیز ایسی کروں گا اس میں ایک جگہ رکھوں گا جس میں میں دینی مکتب کو لوں گا لوگوں کی مدد کا ذریعہ بنوں گا فلا کروں گا اس میں فلا کام کروں گا بچے یہاں رہے ہیں یہ سوچے کہ میرے ساتھ ہی ہونا تھا یہ سوچے کہ اتنی کوشش کے بعد میں یہ نہیں کر پایا یہ غلط رہنگا تو کسی جس کو سوچنا کسی جس کو تیہ کرنا کسی جس کی پلاننگ کرنا بلکل غلط نہیں بلکہ ہونا چاہیے یہ بڑی اچھی بات مجھے اچھ سے یاد ہے میں نے کسی ایک لیکچر میں یہ بات رکھی بھی تھی میں بھی آرڈلی میں ایک سیونٹین یا ایٹین یارز کا رہا ہوں گا تو جب میں نے کچھ اداروں کی نام رکھے تھے کہ میں اللہ کو جہے موقع دے زندگی میں تو میں نام رکھوں گا اللہ کے فضل سے اس سے اور دس ادارے زیادہ نام رکھ دیئے میں نے اب تک جو میں نے سمجھے تھے وہ نام میرے ذہن میں وہ پورے نام تھے کہ ایسا میڈیکل سینٹر کا نام یہ رکھیں گے اگر میں کوشش کرتا ہوں پانی پلائیں گے تو یہ نام رکھیں گے ادارے کا ٹیکنیکل سکل سکھائیں گے تو یہ ایٹین کی بات کر رہا ہوں پھر میں نے تفریون ٹو تاؤزن ون میں آئر سے شروع کہ جب میری ایج ٹونٹی ایرز تھی یاد رچ دو سال پہلے میں نے سوچتا ہیسا کریں گے اور آج ٹونٹی تری ایرز اس کے بعد ہم دسکشن کر رہے ہیں تو وہ گولز تھے میرے اور ایسا بناوں گا ایسے رکوں گا اٹنڈنسی ہوں گی وہ سب خواب تھے اتھے جہن میں ہو ٹھیک ہے لیکن وہ نہیں ہونے سے پریشان نہیں ہوا کبھی ہونے سے خوش ہوا کہ اللہ نے جو سوچا تھا وہ دیا اور مزید اس سے زیادہ دیا تو لیادہ کسی چیز جس کو کنسپشلائز جس کو بولتے ہیں سوچنا امیجن کرنا کہ تاشا ایسا ہوں گا تو میں یہ تو رہوں گا مسئلہ نہیں ہے مسئلہ یہاں ہے کہ آپ نے یہ سب کیا اور وہ گول آپ کو نہیں ملا تو جو آپ ٹوٹ کے بکھر جاتے ہیں اللہ کے لئے وہ بات کچھ آپ نے اچھا ارادہ رکھا آپ کو ایک نگی تو مل گئے جب عدیس میں الفاظ ہے جب کوئی مومن بندہ کسی کام کے لئے اچھا ارادہ کرتا اچھا ارادہ کرتا ایک نگی تو چبھی لکھ دی جاتے جب کرتا ہے تو ایک سے دس اور اس سے زیادہ نگیا لکھ دی جاتے اور ایک بندہ مومن جب کوئی گناہ کا کام یا ایک انسان مسلمان گناہ کا کام سوچتا ہے تو کوئی گناہ لکھا نہیں جاتا ہے جب تک کہ وہ کرتا نہیں ہے اس کو اور اگر اس گناہ کو جس کا ارادہ کیا نہ کرے اللہ کے ڈر سے تو الٹا ایک نگی لکھ دی جاتے ہیں کہ پہلے سوچا تھا لیکن کیا نہیں سوچنے پر گناہ نہیں لکھا گیا لیکن نگی تو سوچنے پر لکھ دی گئی ایک تو اچھی سوچ رکھنا امیاجن کرنا یہ سوچنا کی محل موقع ملات و مدرسہ مصر سکول پالیج بچوں کے لیے یتیموں کے لیے مسکینوں کے لیے بیوہوں کے لیے کروں گا کہ نہیں آج کروں گا ایک ایک نیکی تو آپ پر مل رہے کر جائیں گے تو انشاءاللہ ایک سے دس اور دس سے زیادہ نیکیاں ملیں گے تو کنسپشنلائز کرنا سوچنے میں انشاءاللہ جس کوئی حر جنے پھر اسی سے ریلیٹیڈ آٹو سیجیشن پھر ایلا ہوئے کیا آٹو سیجیشن جو کرتے تو اپنے آپ کو اپنے آپ سے جی جو ہوا نہیں دے بائی دے آم گروئنگ بیٹر ان بیٹر لائک دیکھ جو بھی ہے میں نے سوچا کہ اپنے آپ سے سوال کرنا یا اپنے آپ سے وہ کرنا بلکل کیا ہے سکتا جیسا میں نے کہنا جو پاسٹ ہے اس پر اگر وگر نہیں لیکن اسے نسیتیں حاصل کریں گے اور جو کام آپ کر رہے ہیں اس پر اپنے آپ کو کوشن کرنے میں کوہرج نہیں کہ بھائی میں نے سوچا تھا یہ کام ایسا ہونا کیا ہو رہا ہے جو میں نے سوچا تھا یا ہم نے جو سوچا ویسا واقعی میں ایکسیکیوٹ کر پا رہے ہیں وہ بھی کوئی مسئلہ نہیں دیکھیں ہر کام کو آپ کوشنش کریں ایسن سے ایسن طریقے سے کیجئے سب سے پسٹ پوسیول میں کیجئے کیونکہ اسلام اس کو پسند کرتا ہے تو کوشن کرنا کہ کوالیٹی ہم دے رہے ہیں کیا پروڈک وہی آ رہا ہے کہ میں نے کام درست کیا کیا کوشن کرنے میں کوئی نہیں لیکن فر ایکسامبل آپ نے سب کچھ کیا پھر بھی وہ چیز دے نہیں پایتا توٹ مجھ جائیے جیسا فضا مت کیجئے کلدی روپوسی مت یہ مت کہیے کہ سب کچھ کرتا ہوں ہر بار آکے میرا ناتا ہوں جاتا ہوں آپ یہ کہیں کہ سب کچھ کرتا ہوں لیکن اللہ تعالی یہی چاہتا ہے مجھ سے میں اور انشاءاللہ کوشش کروں گا اور اچھے سے کرنے کی کوشش کروں گا اسلام علیکم میرا سوال ہے کہ کوئی اگر ہمیں گالی دے تو ہم فوراں پلٹا کے جواب دے دیتے ہیں پھر تھوڑی در کے بعد احساس ہوتا ہے کہ جواب نہیں دینا چاہیے تھا صبر کر لینا چاہیے تھا تو اس کے بارے میں سوال یہ ہے کہ کوئی شخص ہے اور وہ اسے صبر کرنا چاہیے تھا لیکن اسے صبر نہیں ہو رہا ہے اور وہ کسی نے کچھ برے الفاظ بولے وہ ریٹین میں برے الفاظ بولتا ہے کیا کرنا ہے لیکن سب سے پہلے چیز میں آپ کو بتاتا ہوں آپ کو کوئی وشش سے عمل کرنا ہے تو اس کے پہلے آپ کو مائنڈ کو تیار کرنا پڑتا ہے کہ مجھے یہ کرنا ہے چلی میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں ایک چیز بولتا ہوں ربی اگرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کو دیکھا جنگ کے میدان میں ان کو تیر آکھیں لگا ہے کیا 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 سی کی آواز جو بولتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کے بدلے بسم اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں تو فرشتہ تم کو اوپر اٹھا لیتا ہے تو پتہ ہی چیز لگتی ہے تو آپ نے اللہ کے ذکر کرنا چاہیے تو میں آپ کو بولتا ہوں آپ کو چیز آپ کو لگے ٹھوکے بھی لگے تو اللہ علیہ وسلم سے نکلنا آپ کی کتنے دل لگیں گے آپ کو کوئی چیز دیکھیں آپ کو لگا کسی گالی کا ایکسیلنٹ ہوں گیا تو آپ کیا نکلیں گے مجھ سے آپ کیا امہ گے نہیں اببہ رہے نہیں کہہ رہے تھا ہوں پس ارے باپ رہے امہ گے اور یہ سب نہیں کیا نکلیں گا اللہ اکبر کوشش کیجئے آپ بہت مشکلے نفس کو سکھانا تو مائنگ کے پہلے آپ کو سکھانا پڑتا کوئی چیز آپ کو کرنا ہے تو یاد رکھیں تو مائنگ کب سکھائیں گے آپ آپ کو کو mig MACHE کچھ بولگا میں جواب نہیں دونے جب کھ Viele مجھے کچھ بولگا جاؤ بھی کچھ بولگا وہ آپ سوچ بھلےatha وہ سوچ بنائے گے تو انشاءاللہ کچھ بولگا تو انشاءاللہ 9000 جوابی کارواہ بر簡ی زین میں نہیں ہے جیسی اس نے کچھ بولا آپ ریٹیلیٹ کرتے اگر آپ нас Beispiel جانب اپنیلیٹ کا جواب پتر سے دینا پتر کا جواب رحلز ات embaixo خلال امن سب ہمارے پاس ہے آپ وہ سوچے کہ انہوں نے کچھ بولے میں جواب نہیں دیں گا کوئی مجھے تعلید دیں گا میں یہ تعلید نہیں کروں گا آپ کو بہت اپنے آپ کو ریڈی کرنا پتا ہے نفس کو چیز کا عادی کرانا بڑا مشکلت آپ کریں انشاءاللہ جیس یہ عادت دالے دیکھیں انشاءاللہ جیس آپ کو فائدہ ہوگا پھر کوئی کچھ آپ کو بولے تو اچانک آپ کے موز سے ثراب بات انشاءاللہ مینک میں جی اسلام علیکم فیس بھی جی ایک حدیث میں جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا کہ اچھے کے لئے کوشش کرو اور پھر اگر نہ حاصل ہو پا ہے تو کاش اگر مگر نہیں کرنا ہے لیکن جیسے ابھی آپ نے ایک حدیث بولے تھے کہ خزر علیہ السلام کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا کاش اگر موسیٰ علیہ السلام نہ سوال پوچھتے تو آگے کیا ہوتا تھا موسیٰ علیہ السلام نے سوال نہیں پوچھا ہوتا تو اور مزید واقعات ہم کو ملتے تھے لیکن یہاں کاش بولنا یہ تھوڑا کانٹریڈکٹنگ نہیں ہو جا رہا ہے آپس میں ٹکرا رہے اس میں ٹکرانے جیسے کچھ بھی نہیں دیکھے جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتانا چاہ رہے کہ اگر موسیٰ علیہ السلام کچھ نہ بولتے پاسٹ کا نہیں کچھ نہ بولتے تو ہمیں اور چیزیں سیکھنے کو ملتی جیسے کہ نیمت کوئی کہے کہ ٹیچر جب پڑھا رہے تھے تو وہ اچانک کہاں سے آواز آ گیا اگر نہ ہوتی تو شاید ایک سبخ ہم پڑھ لیتے اس میں کوئی جزا فضا نہیں ہے اس میں کوئی برائی کی شکل میں نہیں بول رہے ہم ایک نیمت کی بارے میں بول رہے ہیں کہ اور ہن کو جاننے کو ملتا وہ سینس میں ہے اس میں وہ نہیں ہے جزا فضا تھوڑی کر رہے ہیں ایسا ہوتا تو ایسا ہوتا کچھ بھی نہیں یہ سمجھے نابق وہ ہے کہ آدھا فلاں کرتے تو ہم لوگ فلاں ہوتا تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے جب جزا فضا کہاں گی کانٹرڈکشن کہاں گا جب آپ پاسٹ کی کسی گٹنا کے اوپر یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہوتا اگر میں ایسا کرتا تو ایسا ہو جاتا تو وہ سینس میں ہے وہ برائی کی سینس میں اچھائی کے نہیں آپ اس کو سمجھیں جیسا کہ مثال کے تو کوئی کہے اگر میری شادی ان سے نہ ہوئی ہوتی تو دو مہنے رکھتا تو ان سے ہو جاتی یہ پرولم ہے جو آپ غلط سینس میں لے رہے ہیں لیکن اگر کوئی پوزیٹیو سینس میں لے اچھی چیزوں کے بارے ہم بولیں کہ اگر میں کوئی اللہ زندگی دے تو میں اور کام کروں اگر اللہ مجھے جانے کا موقع دے تو میں جا کے فلاں ہوا کروں تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات بتا رہے ہیں علم کے لیے کہ ہمیں اور کتنا علم مل جاتا اس واقعے کے ذریعے تو اس میں کوئی جذہ وضا نہیں ہے کوسہ نہیں جارہا تقدیر کو برا نہیں کہا جارہا پاسٹ کی باتوں پر افسوس نہیں کہا جارہا اور بلسلس نہیں ہے بلکہ ایک انسائٹ جاننے کے لیے ایک اور تڑپتی بات ہے تو اس میں کوئی برائی اور اس کا سنس نہیں ایک اچھائی کا سنس ہے کسی نے ایک سوال کیا ہمیں جو بھی نقصان ہوتا ہے تو کیا وہ ہمارے اچھے کے لیے ہوتا ہے اگر اگرچہ کہ ہم سمجھے کہ یہ نقصان ہی ہے گناہوں کی سزا دیکھیں جو بھی نقصان آپ کو ہوتا ہے وہ نقصان بھی آپ کی اچھے کے لیے ہوتا ہے ہاں وہ گناہ کی سزا بھی ہو سکتا ہے وہ آزمائش بھی ہو سکتا ہے گناہ کی سزا تب ہوں گا جب ہم دین پر عمل نہیں کر رہے اور اس کے بعد وہ نقصان ہو تو یہ گناہ کی سزا ہے اور دین پر اگر ہم عمل کر رہے اس کے لئے نقصان ہوتے ہیں ہماری آزمائش ہے تو یقیناً کوئی آپ کے وہ نقصان ہوتا ہے تو اچھے کے لئے ہوتا ہے اگر آپ نے گناہ کیا اور وہ نقصان ہوا تو یہ بھی آپ کے اچھے کے لئے کہ اگلی بزار زندگی صدار ہو اپنے آپ کو چینج کرو اور آپ نیکی کر رہے تھے اور آپ کو یہ نقصان ہوا تو اللہ تعالیٰ آپ کو آزوارہ ہے آپ کے گناہ پشلے معاف کر رہا ہے تو دولوں کا آپ کے لئے خیر تپل دولوں کا ایک مومن کے لئے بیٹر یاد رکھ حدیث میں دیکھیں الفاظ بھی ہے مومن کا معاملہ بڑے عجیب ہے جب اس کو تکلیف ہوتی ہے تو صبر کرتا ہے یہ اس کے لئے خیر ہے اور جب اس کو اللہ پہ نعمت دیتا ہے تو اس کا شکر عدا کرتا ہے یہ بھی اس کے لئے خیر ہے اور یہ معاملہ مومن کے لئے کسی کے ساتھ نہیں نقصان میں صبر اور جب اللہ نعمت دیتا ہے تو شکر تو بہرحال جو بھی نقصان ہوتا ہے وہ بھی اچھے کے لئے ہوتا ہے ہاں اگر آپ نے نقصان کو جاننا ہے کہ یہ اچھائی کی وجہ سے ہو اور آپ بھرائی کے تو جاننے اگر دین پر چلنے کی وجہ سے ہوا تو آزمائش دین کو چھوڑنے کے نتیجی موضوع تو یہ سزا ہے اور سزا ہے تو ہم کو توبہ کر کے زندگی بدلنے کی ضرورت ہے آزمائش ہے تو صبر کر کے اس پر خائم رہنے کی ضرورت ہے سلام علیکم اگر ہم کسی سے کچھ وعدہ کرتے ہیں اور کسی قرآن ہم اسے پورا نہیں کر پاتے تو سامنے آلہ شخص ہم کو دھوکے باس کہتا ہے تو کیا ہم یہ سوچ کر خاموش رہے گے جو ہوتا ہے اچھے کے لئے ہوتا ہے میں نے سالکہ کسی شخص سے وعدہ کیا اب اس نے دھوکے باس کہا تو وہ گرے کہ یہ بھی ٹھیک ہے کہ سوچنا جو ہوتا ہے اچھے کے لئے ہوتا ہے ٹھیک ہے بول سکتے کہ وہ نصیت مل گیا آپ پس سے لیکن وعدہ خلافی کرنا یہ درست نہیں ہے نصیت تو ملی مثال کے طور پر میں نے وعدہ کیا پیسے دوں گا نہیں دیا چیز لا کے دوں گا نہیں دے پائے اب وہ آگے والا تم تو وعدہ خلافی کرتے ہو ٹھیک ہے اچھے کے لئے تو ہوا یہ سنس میں کہ آپ کو یاد آگئی کہ ایندہ مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے ورنہ میری بدنامی ہوں گی نیکنامی نہیں ہوں گی تو آپ اپنی لائف کو چینج کریں لائف سٹائل کو چینج کریں اور وعدہ کر کے پورا کرنے کی کوشش کریں تو یہ بھی خیر کی نہیں ایک طرح سے اب وہ شخص کے لئے کیسے وہ خیر تھا وہ دیکھا جائیں گا کہ اس کو آپ نے جب وعدہ پورا نہیں گیا اس کو کیا نقصان اور کیا فائدہ ہوئے چونکہ ہر چیز کے دو پہلو ہوتے ہیں ادھر کے اٹھا سیم ٹائم چلتے ہیں جیسا میں نے مثال دیت میں چور کا چوری کرنا چوری کر کے اس کو فائدہ ہوا مالک کو نقصان ہوا چور پکڑا گیا مالک کو پیسہ واپس ملی جا چور کے ہاتھ کر گیا اس کو نقصان ہوا تو ایک ہی چیز کے دو پہلو ہوتے ہیں یہ بھی تو ٹھیک ہے کہ آپ کو نصیت ملی کہ آئندہ ہی غلطی نہیں کرنا چاہیے اور جب وعدہ در کے پورا کرنا چاہیے کسی لیسے ہوگا پاسٹ کے ایونٹس سے نصیت لے کر صدر جائے لیکن اس بات کا در ہوگی کچھ غلط اگر ہو جائے فیوچر میں اس انگزائیٹی سے خود کو کیسے بچائے کسی لیسے ہوگا پاسٹ کی غلطیاں ہیں اور اسے نصیت حاصل لے کر ہم صدر نے کوشش کر رہے ہیں لیکن ڈر ہو رہا ہے کہ فیوچر میں وہ غلطی پھر نہ ہو جائے اور اس انگزائیٹی ہو رہی ہے مطلب نیازی میں کچھ غلطیاں ہوئی اب ٹھیک ہے اس سے ہم نے نصیت حاصل کرنے لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ اب فیوچر میں ہوں گی وہ غلطیاں تو کیا کرے دیکھیں سب سے پہلی چیز آپ کی جو پشلی غلطی بھی اس پر آگر آپ نادیم ہیں آپ نے اسے نصیت حاصل کری یہ سب سے اچھی چیزیں مومن نے یہی کرنا چاہیے کہ پشلی غلطیوں سے نصیت حاصل کرنا چاہیے رہا کہ پاس میں نہ ہو کہ ڈر ہو تو یہ ڈر جب تک فطری ڈر ہے تو اچھا ڈر ہے جیسا کہ کوئی مومن یہ سوچے کہ میں نفاق میں نہ چلے جاؤ میں توفر میں نہ چلے جاؤ میرے بچے جو ہے بری نہ نکل جائے ہم لوگ بے دین نہ ہو جائے کئی میرا قرآن میں بھولنا جاؤ میں حافظ تھا کئی میرا علم چلانا جائے تو یہ اچھا ڈر ہے لیکن یہ اس حد تک نہیں ہونا کہ آپ کے دنوں پر حاوی ہو جائے اور آپ کو انزائیٹی پیدا کرے لیکن ایک فطری طور سے تھوڑا ڈر ہونا کہ اللہ ایسا نہ ہو میرے ساتھ کہ میرے بچے فلا جگہ جائے اور بے دین ہو جائے فلا جگہ جائے دین کا علم بھول جائے فلا جگہ جائے اور بے نمازی ہو جائے تو یہ فطری ڈر ہے ہونا چاہیے ہر وہ بین کو ہونا چاہیے کہ نیکی چھوٹ نہ جائے لیکن اس ڈر کو اتنا آپ اپنے اوپر حابی نہ کریں کہ یہ آپ کو hopeless situation ملے گی چند جائے جیسا شیطان کیا کرتا گناہ درواتا ہے گناہ کرنے کے بعد بلتا تیری توبہ نہیں ہے اور کبھی بلتا آگے ہونا جائے کہ اتنا ڈر آتا ہے کہ انسان کو عملی کرنا چھوڑتا نہیں میں کوئی ڈر لگ رہا اسلام علیکم شیخ جیسا کہ کوئی شخص ہے اگر اس کے اوپر حالت آتے ہیں پھر اس وجہ جزا فضا کرتا ہے لا علمی کی وجہ سے پھر بعد میں صبر کر لیتا ہے علم ہونے کے بعد تو اس کا کیا معاملہ رہیں گا بھائی نے سوال کیا کہ کسی کو علم نہ اور وہ جزا فضا کر چکا ہے پاسٹ میں کہ ایسا ہوا میری ساتھ فلاں ہوں اب کیا کریں وہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کریں اللہ تعالیٰ ہر گناہوں کو معاف کرنے پر فضا دیں توبہ کریں بس کہ اللہ مجھ سے جزا فضا ہو گئی میں نے تقدیر کو پوز دیا میں نے یہ جملے بول دی جو میں نے نہیں بولا چاہیے تھے یہ اللہ وہ معافی مانگ لے اللہ تعالیٰ وہ یفقیراً وہ معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا پائیں گا جیسے ہم انبیاء علیہ السلام کے واقعات سنتے اور صحابہ اقرام کے واقعات سنتے تو ہم بھی یہ فیل کرتے کہ کاش ہم وہ وقت میں ہوتے تو یہ کیا درست ہے بھائی نے سوال کیا کہ یہ انبیاء وغیرہ تھے نیک لوگوں کا زمانہ تھا یہ سوچنا کیسا ہے کہ ہم وہاں ہوتے تو کیسا ہوتا دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جب ہم کو بہتر سمجھا جب ہم کو دنیا میں بیجھا یہ اس کے پلان کے مطابق تھا تو یہ سوچنا درست نہیں ہوں گا چونکہ چونکہ اگر سمجھو اس دور میں ہم ہوتے اور اللہ ایسا رحم کرے کافروں کے ٹولے میں شامل ہو جاتے تو مشکل ہوتا تو اللہ نے جب چاہ جیسے چاہ تب ہم کو دنیا میں بیجھا اور یہ ہمارنی بہتر تھا اب جو حالت میں دین پر عمل کر کے اس کے مطابق چلنا ہے یہ ہمارنی بہتر ہے اور یہ ہمارنی انشاءاللہ جس کافی رہیں گا لہٰذا یہ سوچ درست نہیں یاد رکھے چونکہ بہت سے لوگ اس میں اتنا جسو کہتے ہیں پریشان ہو جاتے یہ انڈلز ہو جاتے کہ پس ان کی سوچ کنٹیوری سے رہتی میں کاش موت ہوتا ایسا ہوتا کاش میرے سامنے ہی ہوتا اس کی ضرورت نہیں اللہ نے اب بہتر سمجھ آپ پیدا کیا اب کوروہ سے لوگ ایسا تھا کاش بادشاہوں کا دور رہتا تو میں بھی ایک بادشاہ بن جاتا چھوٹا تھا پرینس تو بن جاتا اسلام کے لئے چھوٹی سلطنہ بنال لیتا چھوٹا وہ جو ہوا اب آپ اپنے علم کے ذریعے اپنے عمر اور فن کے ذریعے مسلمانوں اور انسانیں تو کچھ دینے کوشش کرے یہی کافی انشاءال ٹھیک ہے لیادہ وہ سوچنا میں سمجھتا ہوں درست نہیں ہوں کسی نے سوال کیا ہمارا سوال ہے کہ ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ ہمارے ہمارے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ اچھے کے لیے ہو رہا ہے دیکھئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں فرما دیا کہ اللہ تعالی مومن کے ساتھ جو بھی کرتا ہے وہ اس کے اچھے اور خیر کے لیے ہوتا ہے جو کچھ آپ کے لیے ہو رہا ہے وہ اچھے کے لیے ہو رہا ہے اگر آپ کو لگتا ہے اس میں آپ کو تکلیف ہے یہ سزا ہے تو آپ دیکھیں آپ کے عامال اسلام پر مطابق ہے کیا اور اس کے بعد ایک مطابق اپنے اصلاح کریں لیکن آپ کو لگے کہ میں اسلام پر چلنے سے تکلیف آ رہی ہے تو یہ بالکل اچھے کے لیے مومن کے لیے جو بھی ہوتا ہے وہ اچھے کے لیے ہی ہوتا ہے یاد رہا ہے کیسے پتا چلے وہ ایکچھلی ہو ہی رہا ہے آپ کے اچھے کے لیے آپ کے خیر کے لیے آپ کے فیوچر کے لیے آپ کے اچھے اس کے لیے آپ کے آخرت میں گناہ کا عمل حلقہ ہونے کے لیے آخرت میں نیکی کا پڑھڑا بھاری ہونے کے لیے اور اب بیمار ہو گیا گناہ چڑھ رہا ہے پھر سب چیز جو بھی ہو رہی اچھے کھنی ہو ریا تک جو نے یہ نہیں گھمتا کہ فلا نقصان نہیں ہوتا تھا میرا تو اس کو کیسا سمجھا جائے گا بائنے سے آگا کہ جو نقصانات امتی لیول پر جو نقصانات ذاتی لیول پر جیسے کہ قومی اعتبار سے ملکوں کا برباد ہو جانا ملکوں کے علاوہ بڑی بڑی بستیوں کا برباد ہو جانا اس کو کیا سنس منہیں دیکھئے ایک گھٹنا ہوتی ہے اس کے دو پہنے لوگ ہوتا ہے اس کو سمجھنا ضروری جیسے مثال کے دور پر کرونا آیاں تکسر لوگوں نے کہا یہ اللہ کا عذاب ہے میں نے کبھی بھی یہ نہیں کہا آپ نے کوئی سپیچ میں نے کہا یہ اللہ کا عذاب ہے کیوں؟ اس لئے کہ ایک ہی گھٹنا ہو سکتی ہے اور دو لوگوں کے لئے دونوں کا علاق بدلہ مل سکتا ہے اس کے ایک ہی گھٹنا جیسے مثال کے دور پر ایک آتے بیمار ہوا اور اس کے لئے عذاب ہو سکتا ہے اور دوسرا آتے بیمار ہے اس کے لئے اس جزا ہو سکتی ہے اچھا بدلہ ہو سکتا ہے کیونکہ اللہ اسے گناہ جڑا رہا ہے تو ایک ہی انسیڈنٹ دو لوگوں کے لئے علاق مانے رکھتا ہے اور ایک ہی حادثے میں دو لوگ مبتلہ ہونے کے بعد بھی دونوں کا نتیجہ علاق نکل سکتا ہے جیسے کہ حدیث میں الفاظ ہے طویل حدیث میں خلی مفہنگ رات رہا ہوں تو مہدی جب آئیں گے یاد رکھیے تو جو لشکر نکلیں گا ان سے لڑنے کے لئے آئیں گے تو کہا کچھ لوگ مجبورتیں آئے ہوں گے ان کا انٹینچن نہیں ہوگا کہ مہدی کے خلاف لڑے وہ بھی تک جائیں گے وہ بھی چلے جائیں گے تو کہا روزِ خیمت سے اپنی نیتوں کے مطابق اٹھیں گے تو پتہ صلح حادثہ تو ایک ہی وہ زلزلہ مرنے والے دو طریقے سے اٹھنے والے ایک کو سزا ملی اور ایک کو بدلہ مل اچھا تو ایک جہنم جائمتہ یا سزا بغت رہا ہے چونکہ اس نے گناہ کی عبود کے عذاب آیا اگر وہ آزمائش اس لی آئی کہ ہم نے دین اور اسلام کو چھوڑا تو ہمیں توبہ کر کے اپنی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے اور اگر وہ اس لی آئی کہ ہم دین پر چل رہے تھے تو ہمیں اور مضمیتی کسا اس پر چلنا چاہیے اس لیے کی آزمائش اللہ تعالیٰ کے طرف سے اب ہم کسی کو لیبل نہیں دیتے کسی کو نام نہیں لگاتے اور ہم بولتے ہم ہر آدمی اپنے حالات کو دیکھ لیں جو بول کے عالات ہوئے جو بستیوں کے عالات ہوئے کیا ہم دین پر تھے یا دین سے دوقع اگر دین پر تھے اور یہ آئی تو یہ آزمائش تھی اور دین پر نہیں تھی آئی تو عذاب تھا اب ہمیں اپنے آپ کو چینج کرنے کی تبدیل کرنے کی توبہ کرنے کی استخبار کرنے کی اور اپنے آپ کو رائٹ ٹریک پر چلانے کی ضرورت ہے اور اگر الارڈی رائٹ ٹریک پر تھے تو اور رائٹ ہونے کی ضرورت ہے اس لیے کہ یہ مبارک باتی اللہ کے طرف سے کہ اللہ نے جو تک نے عمل کیا اللہ نے پبول کیا اور تمہیں آزوائش پر دلا چونکہ اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کو ہی آزماتا ہے اور سب زیادہ آزمائش امدیو کی ہوتی پھر ان کے بعد جو نیکو کارت پھر ان کے بعد نیکو کارتے ہیں بھائی نے کہ انڈیویڈوی لیول پر سوال گیا کسی کا موبائل کم جائے اب کیسے سمجھائے اس کو کہ موبائل بھی کم گیا جزا فضا چڑتا ہے یہ کہتا ہے کہ آش میں زکاة دیا ہوتا دیکھیں کہ کسی واقعے کے ہونے سے اچھے نتائج نکالنا اور فیوچر کی اچھی فلاننگ کرنا نصیت حاصل کرنا بہت اچھی بات ہے بہت اچھی بات ہے میں ایک واقعہ سناتا ہوں مجھے یاد آ رہا ہے کیونکہ میں نے وہ خود دیکھا شاہد اس واقعے کا ایک صاحب تھے اور ان کے پاس وہ سپیر پارٹس کا بزنس کرتے تھے اور ان کی ایک گاڑی جو ہے جس سپیر پارٹس سے لدی تھی پھوری گاڑی چوری ہو گئی وہ کسی آئی وے پہ آئے فارک کیے اور گاڑی کی گاڑی چلے پورا مال چلے گا ساتھ آہو میریوں سے ملاقات ہوئی تین دین یا چوتھا دین تا ہو جب مال گوں گیا اور پرانی باتیں انگلیس باویس سال پچھے سال پہلے گی بات کر رہا ہوں جب ملاقات ہوئی تو وہ ایک تو ہشش و بششش تھے ایسا فگروں میں ہوتے ہیں وہ لوگ ایسی باتچیت ہوئی اور بہت بڑے تاجیر بھی نہیں کی بہت زیادہ ایک گاڑی گئی تو کوئی بسنا نہیں چھوٹے موٹے تاجے ایسی بات چیز ہونے لگی تھی بھلے میں ایم پی سٹیٹ سے مال لاتا تھا سپیر پارٹ سستے نلتے تھے گاڑی چلے کسی نے ہوگا اور وہ اخدام خوش تھا اور وہ خوش ہوا مطلب مسکرات پہتے ہیں اور میں نے ان سے بات کی کہ پھر کیا ہوا ملی کہ نہیں مجھے فکر نہیں ہے وہ لفیز میں نے کیوں فکر نہیں ہے اتنا فکر ہوتی گاڑی چلے گی میرا مال چوری ہو ہی نہیں نہیں سکتا ہوئی میں نے کہا اسے چوری نہیں ہو سکتا ہوں میں اس کی زکاة دیتا تھا سال ٹو سال پورے سٹاپ کی پورے اس کی پورے اس کی وہ نہیں چوری ہوتا ہوں اتنا عددہ بیٹے تھے اس کے بعد ہوا یہ کہ پوری گاڑی مال کے ساتھ ملی ان کے آٹھ دن بعد کسی نے گاڑی استعمال کیا اور پوری گاڑی چھوڑ کے بھاگے ریزن کیا ہوا نہیں مانو پوری گاڑی جیسے کی ویسی ملن اس میں کچھ چیزیں مسنگ تھی لیکن پوڑی بچ چیزیں تھے اس پر بھی یہ بولتے تھے انشاءاللہ یہ ہوا بس ملیں گے لے گاڑی دیں گا وہ کمیرہ دیں گے تو یہ دیکھئے زکاة دیوں نے تو اگر کوئی آدمی یہ کنکلوجر لڑا ہے کہ موبائل ہوں گا تو شاید میں نے زکاة نہیں دیا ہوں گا تو اچھو ہے نا عبرت حاصل کرنا واقعات سے نصیت لینا واقعات سے کسی نقصان سے اپنی اصلاح کرنا یہ تو بلکل مومینات آواز پر چھے ہوا ہے کہ جیسا میں نے دکان دالی بازار میں ان ایکسپیکٹر لیس اپی چلی میری ڈوب گئے تو میں اپنی آپ کو جھن جھوڑوں گا کہ میں نے زکاة تو نہیں دی کہیں میں نے کوئی گناہ تو نہیں کیا تو میں سیکھا ہفتوں نہیں مار رہا ہوتا ہے میں سلح رہے گا اسے دور تو نہیں ہو کہیں میں اللہ کا حق تو نہیں چھوڑ رہا ہوں تو یہ تو بہت اچھی بات ہے لیکن اب ایک انسان موائل گم گیا اور وہ خود جزا فضا کر رہا ہے کہ اللہ کو میرا موائل لینا تھا اتنے مشکل سے میں نے موائل لیا تھا اللہ نے یہی بہتر سمجھا آپ کے اگر آپ اس سے کچھ اچھا کنکلوجن نکالتے ہیں نصیت کے تو اچھی بات ہے یہ آپ سٹی کا دین پڑھتے ہیں سب کچھ اچھا عمل کر رہے تھے تو سمجھ یہ اللہ کی طرف سے آزمائش تھی مالی نقصان کر کے آپ پا آزمانا چاہ رہا تھے جانی ہی نقصان کے ذریعہ لازماتا ہے مالی نقصان کے ذریعہ آزماتا ہے صحت کے نقصان کے ذریعہ آزماتا ہے کھت کھلیاںوں کے لاؤس سے کرتا تو یہ تھا تو نیکو کارویٹ ہے تو اس کے لئے بھی اچھا ہے بد کارویٹا برا تھا تو اس کے لئے نصیت ہے اور وہ اپنے لائر کو چینج کرنا چاہیے دونوں کے لئے سارے چیزیں جو بھی ہوتی یاد رکھیں تو اچھے کے لئے یاد رکھیں مومن اس کو اسی سنس پہ لگی اذا کسی نے سا ہوگا جو ہوتا ہے اچھے کے لئے ہوتا ہے تو یعنی جو ہماری تقدیر میں وہ ہو کر رہتا ہے تو پھر جب غلطی ہو جاتے تو ہم کو ڈاٹتے کیوں ہیں اب آپ جب تقدیر نہیں دانا وہ ہونا ڈاٹتے ہیں برا کہتے ہیں تم نے یہ کرے تم یہ کیسے کر سکتے ہو تم کیسے انسان ہو ٹھیک ہے اور انسان چاہاں کی بھی اچھا انسان چاہاں کی برا ہونے سے روک نہیں سکتا تو یہ تقدیر کا لکھا ہی ہوتا رہتا ہے سمجھائی رہی کسی نے سوال کیا یہ ہم نے کوئی غلطی کی اور ہم کو لوگ ڈاٹتے ہیں جب کی تو ہماری تقدیر میں تھا میں نے ایک واقعہ سنایا تھا تقدیر پر ایمان کے اس میں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور تھا اور اشست چوری کی اور وہ لائے رہے جب اس کو لائے گیا اور ثابت ہوا کیسے چوری کی اتنی چوری تھی کہ ہاتھ کٹا جائے تو اس نے کہا میرے مبین آپ مجھے چوری کی سزا نہیں دے سکتے تو کیوں اس لئے کہ میری تقدیر میں تھا چوری کرنا تو نے کہا ٹھیک ہے اس کا ہاتھ کٹا جب ہاتھ کٹ گیا تو اسے کہا تیر تقدیر میں تھا ہاتھ کٹنا کہ ہم کٹ سکتے ہیں وہ ہم یہ نہیں کٹ سکتے تھے تو کسی کی غلطی کو یہ کہے کہ میں نے زینہ کیا تو میری تقدیر میں تھا میں نے فجر نہیں پڑا تو میری تقدیر میں تھا میں نے تو کوئی مختہ مارا موقع تو تقدیر میتا میں نے جو تیرے زیور چرالیا تو میرے تقدیر میتا میں نے تو گالیاں دیروں تقدیر میرے گالیاں دیروں سن تو میرے گالیاں ایسا نہیں کیونکہ وہ بھی تھپڑ مار کے ہو سکتا یہ بھی تقدیر میں تھا چونکہ اس کے بعد میں بھی نہیں مار سکتا تھا تو ایسا نہیں یہ تقدیر تھا ہوانا تو آپ نے اگر کوئی خطہ اور غلطی کی اور اگر آپ بچے چھوٹے تو آپ کے بڑے جو نصیت کرتے ہیں اور خطا بھی نہیں ہو سکتے وہ تقدیر میں تھا یہ الگ بات ہے لیکن عبداللہ نہ ہو ولکہ والدن آپ کو نصیت کریں ایکسیڈنٹ آپ سے ہو گیا جو کہ آپ کے لیزی نس کے وجہ سے ہوا ریج ڈرائیونگ کے وجہ سے ہوا ولتی کے وجہ سے ہوا آپ کو آتی نہیں تھی چلانا پھر بھی آپ نے رسک لے لیا اور پیرنٹ بولتا ایسا کیوں کیا تو بالکل یہ آپ کو عبداللہ کے لیے نصیت کریں لیکن اذا کوئی پیرنٹ یہ سنس میں کر رہا کہ یہ ہونا نہیں چاہیے تھا اس کے ساتھ پھر وہ غلط کر رہا ہے جو ہوا وہ اس کے تقدیر میں تھا آپ آگے کیا کرنا ہے پسلے واقعے سے نصیت لینا ہے اور زندگی کے سلا کرنا ہے تو اس لیے آپ کو سمجھاتے رہے ان کوئی کہا ہے نہیں تقدیر میں تھا ولکہ ہوا تو ہم تو کیسے ڈاٹ سکتے ہیں نہیں نہیں ڈاٹنا بھی پھر آپ کے تقدیر میں تھا اس لیے ڈاٹ پائے وہ نو ڈاٹ نہیں سکتے تھے دیکھیں تو عدلہ نہ ہو لکے نصیت کے لیے کیا جاتا ہے یا برکی کسی نے سے ہو لکے ایک کوئی لڑکی ہے جو انہیں ایج وغیرہ لکھی تک کنٹینیوز مطلب اس عمر تک کنٹینیوز سے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتی رہی پھر اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان کرتی رہی لیکن ان کا کہنا ہے کہ نتیجہ ہمیشہ ان کے ایکسپیکٹیشن سے اپوزیٹ آیا تو وہ تب بھی جو ہے یہی سوچی کہ سب چیزیں اچھا اکلی ہو رہی ہیں تو اور اس حالت میں اللہ سے بدگمانی پیدا ہو جائے تو اس کا حل کیا ہوں مطلب انہوں نے کہا کہ سکسٹ کلاس سے لے کر ٹونٹی فور یئرز کی ایج تک انہوں نے سب چیز اچھا گمان سے کیا اللہ پر بروسہ کیا پھر بھی چیزیں اُلٹی ہوتی رہی انہوں نے چاہا پاس تو شیط فین ہاں تو ہوا نا ایسا کچھ تو بھی ہوا اس سائل سے تو انہوں نے کہنا ہے کہ اس عمر کے بعد بھی اتنے سالوں کے بعد بھی اللہ تعالیٰ سے اس حالت میں بدگمانی پیدا ہو جاتی ہے تو اس سے کیسے بچے لیکن سب سے بہلی چیز جو آپ چاہ رہے اگر وہ نہیں ہو رہا ہے تو یہ سمجھ جائیے وہ ہو رہا ہے جو آپ کا رب چاہتا تھا جو آپ چاہ رہتی وہ نہیں ہوا تو جو ہوا وہ آپ کا رب چاہتا تھا یہ بات بڑی اہمی ہے تو سکس کلاس سے لے کے ٹونٹی فور یارز تک جو آپ نے چاہا وہ نہیں ہوا لیکن جو آپ کا رب چاہتا تھا وہ ہوا راضی ہو جائی دوسرے الفاظ موٹیویشن کے لئے کم لگا جو آپ چاہ رہے اگر وہ نہیں ہو رہا ہے تو اس چیز کو چاہنے لگو جو ہو رہا ہے چونکہ وہ اللہ کی طرف سے ہے جو آپ چاہ رہے وہ نہیں ہو رہا آپ کے ساتھ تو اس چیز کو چاہنے لگو جو ہو رہا ہے چونکہ وہ رب کی طرف سے میں نے چاہا ایسا ہونا نہیں ہوا جو ہوا اس کو چاہو کیوں اللہ کی طرف سے تو یاد رہا ہے کہ لائک بدل جائیں چونکہ ایسا ہو سکتا ہے ہم ہمیشہ اس کا معنی ہو کہ ہمیشہ آپ نے جو اللہ سے گمان کیا اچھا گمان تھا اس کا پواجر اللہ دیں گا لیکن جو آپ نے سوچا تھا اس کا پواجر اس لئے ہوا کہ اللہ جانتا تھا آپ کے لئے وہی خیر ہے جو اس نے کیا آپ کے ساتھ تو اس کو اسی سائے سے ملے اور پوری لائک بھی چلتا رہے تو آپ اس نے زندہ کیا اللہ تعالیٰ سے چونکہ جو ہو رہا ہے وہ اللہ کی طرف سے وہ آپ کے لئے بیسٹ ہے ایک دم بہترین ہے اور انشاءاللہ اس کا دنیا بھی آپ کو فائدہ ہوں گا اور آخرت میں بھی انشاءاللہ اس کا فائدہ ہوں گا اسی پر اپنی بات کون ختم کریں گے موسیقا اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور سواب کی حق دار بنیں روزانہ ہماری ویڈیوز کو پانے کے لئے ہماری ویڈیوز چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دمائیں ہم سے دیگر سوشن میڈیا پہ جوننے کے لئے ویڈیو میں دیئے گئے آئیڈیز کو سرچ کریں جزا کلا